ہلو بچوں کیا چلا آپ کے کیسے ہیں آپ آج بہت ہی سندر بہت ہی پیارا کیش فلو سٹیٹمنٹ ایس تری جس کو ڈیل کرتا ہے ہم اس کے بارے میں سٹڈی کریں گے یہ چپٹر بہت ہی پیارا ہے بہت ہی سندر ہے بہت ہی کونسپچول ہے اور سب سے ایمپورٹن بات یہ آپ کے ریال لائف میں بہت زیادہ اس کا اپلیکیشن ہے آپ جانتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں فانانشنل سٹیٹمنٹ کے اندر میں کیا کیا چیزیں آتے ہیں تو اس کے اندر میں کیش فلو سٹیٹمنٹ بھی آتا ہے یعنی کہ جب ہم کسی کمپنی میں کام کرنے جائیں گے کسی کمپنی کی جمہداری سمحا لیں گے تو مرے پچھے کیش فلو سٹیٹمنٹ بھی آپ کو بنانا ہوگا پریکٹکل لائف میں کیش فلو سٹیٹمنٹ کیسے بنے گا ہم ان کے بارے میں یہاں پہ سکھیں گے دھانے آج کی کلاس میں ہم کیش فلو سٹیٹمنٹ ایج پر ایس 3 پڑھ رہے ہیں انڈ ایس 7 بھی کیش فلو سٹیٹمنٹ کو ڈیل کرتا ہے اب وہ انڈ ایس 7 کے مطابق کیش فلو کیا ہم اس کو الگ سے دیکھیں گے ابھی اس کے بارے میں بلکل نہیں سوچنا صرف اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ 3 یعنی کہ جو ہمارے سیلیبس میں ابھی ہے اس کے مطابق کیش فلو کے بارے میں سٹیڈی کریں گے ایک بات اور بتاؤں آپ نے باروی کلاس میں 12 کلاس میں بھی شادی سٹیٹمنٹ کو پڑھا ہوگا یا پھر آج کے پہلے کبھی نہیں کبھی پڑھا ہوگا مجھے وشواس ہے کہ آپ نے کیا پڑھا وہ آپ کو بھی نہیں پتا کچھ چیزیں آپ کو بتا دی گئی تھی آپ نے فورمیٹ کو ریٹ لیا تھا اور بس کیش فلو میں آپ کے دس میں سے پچاس نمبر آگئے تھے مجھے وشواس ہے لیکن میرے بچے آج ہم وہ کام نہیں کریں گے ہمیں چیپٹر کو بہت باریکی سے سمجھنا ہے کیونکہ ہمارے ایکزام میں اس کے کئی سارے کوشن بنے آئے اور بنیں گے اور ہمیشہ بنتے ہیں اس بات کو بہت دھیان رکھیں گے آپ یہ کیش لوگ کیا ہے اس کا کیا اپلیکیشن ہے اس کی کیا تھیوری ہے ان ساری باتوں کو ہم کلاس کے اندر میں آپ کو سمجھنا شروع کرتے ہیں دھیان رکھنا آپ اپنے گھڑی میں دیکھ لو دو گھنٹے میں آپ کا دو گھنٹے مانگ رہا ہوں اگر اس ٹو آرز کو آپ نے پروپر طریقے سے میرے ساتھ ڈیووٹ کیا یہ چیپٹر آپ کو بہت پیاری طریقے سمجھ میں آ جائے گا اور آگے جتنے بھی کوشنز کے ہم پریکٹس کریں گے وہ کونسپچولی آپ اس پر کام کریں گے کوئی رٹیفکیشن نہیں ہوگا آؤ نا اسی پروسس میں میں بڑھتا ہوں آپ کا اس 3 کیشلو اسٹیٹمنٹ آپ کا آپ لکھنا شروع کریں گے جب میں بولوں گا لکھنا ہے تو آپ کو میرے ساتھ لکھنا ہے جب میں بولوں رک جاؤ تو پھر رک جانا آپ ٹھیک ہے نا تو آپ شروع کیجئے پہلے یہاں پہ نمبر ون نمبر ون میتھرٹس آف لکھیں گے آپ میتھرٹس آف پریپیرنگ میتھرٹس آف پریپیرنگ کیشلو اسٹیٹمنٹ میں اس کی جتنی بھی تھیوری ہے وہ پریکٹیکلی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور جو تھیوری کچھ اور بچ جائے گا آپ کے اگزام کے لیے ہم اس کو انڈ میں چیپٹر میں سمجھ لینے تو کیشلو اسٹیٹمنٹ بنانے کے ہمارے پاس کتنے میتھرٹس ہیں میرے پچھے دو میتھرٹس ہیں ایک آپ لکھیں گے یہاں پہ ڈائریکٹ میتھرٹ ایک لکھیں گے آپ یہاں پہ ڈائریکٹ میتھرٹ پہلا میتھرٹ آپ کا اور بی یعنی کہ سیکنڈ لکھیں گے آپ یہاں پہ انڈائریکٹ میتھرٹ انڈائریکٹ میتھرٹ تو اگر ہمیں کیشلو بنانا ہے ہمارے پاس دو طریقہ ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ڈائریکٹ میتھرٹ کا سٹڈی شاید آپ نے اس کے پہلے کیا ہے نہیں کہ ہمیں نہیں پتا لیکن کیشلو بنانے کے دونوں میتھرٹ ہے ہم دونوں کو یہاں پہ پروپر طریقے سے سمجھیں گے سر یہ آپ کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو آپ کا ہے اب اس میں کیا فرق ہے میرے بچے دیکھیں گے کوشن کے ساتھ پہلے ایک کام کرو یہاں پہ آپ نے اس کو لکھ لیا ہوگا میں اب اس کو مٹاؤں گا مجھے پونٹ نیبر ٹو لکھنا یہاں پہ جو پروپر سپیس لے گا تو آپ کے ریجسر میں کافی پیج ہوگا آپ اس کے نیچے لکھ سکتے ہو یا چاہو تو آپ بھی ایک نیا پیج لے لو اچھا رہے گا یہاں پہ ہے نا جگہ کم نہ پڑے کیونکہ میں فورمیٹ آپ کو دینے مالا ہوں کیش فلو سٹیٹمنٹ بنانے کے دو میتھڈ ہمارے ہیں ڈائریکٹ اور دوسرا انڈائریکٹ لکھیں میرے ساتھ یہاں پہ لکھیں گے آپ یہاں پہ لکھیں گے فورمیٹ نیا پیج دے لو اچھا رہے گا آپ کے لئے فورمیٹ آف کیش فلو سٹیٹمنٹ کیش فلو سٹیٹمنٹ فورمیٹ آف کیش فلو سٹیٹمنٹ اور آگے بریکٹ میں میں آپ کو انڈائریکٹ میتھڈ جس میتھڈ کو کبھی نہ کبھی پہلے آپ نے پڑھا ہوگا کہیں نہ کبھی جلور پڑھا ہوگا میں اس کے بارے میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا فورمیٹ آپ کو دوں ہے نا آپ لکھنا شروع کریں گے اور ابھی سوچنا بلکل بند آپ یہ لیجے یہ رہا آپ کا فورمیٹ آف کیش فلو سٹیٹمنٹ میں نے آگے پیچھے نہیں اب لکھو اس میں پہلا ایکٹیوٹی جو ہمارے پاس یہاں پہ لکھا جاتا ہے that is کیش فروم کیش فروم اوپریٹنگ ایکٹیوٹی کیش فروم اوپریٹنگ ایکٹیوٹی کیش فروم اوپریٹنگ ایکٹیوٹی اس کے اندر میں لکھے آپ یہاں پہ نیٹ پروفیٹ نیٹ پروفیٹ ابھی کچھ نہیں سوچنا بس لکھتے چلو میں نے دو گھنٹہ آپ کا مانگا ہوا ہے دو گھنٹے کے بعد کوئی سوال آپ کا دیمام کے بچ جائے گا تم میں مانوں گا پھر حال آپ کا دو گھنٹہ بھی میرا ہے نیٹ پروفیٹ لکھیں گے اہاں پہ بیفور بیفور نیٹ پروفیٹ بیفور ٹیکس اینڈ اینڈ ایکسٹرا اوڈنری ایکسٹرا اوڈنری ایکسٹرا اوڈنری اائٹمز ہے نا نیٹ پروفیٹ بیفور ٹیکس اینڈ ایکسٹرا اوڈنری ایٹمز اس میں آپ ایڈ کریں گے یہاں پہ ایڈ کریں گے نون کیش ایکسپنسیج نون کیش ایکسپنسیج ایکسپنسیج اوڈن اوڈن اوپریٹنگ ایکسپنسیج سریعے نون کیش یا نون اوپریٹنگ کیا ہوتا ہے سمجھیں گے میں نے کہا ہے نا ابھی اوڈنری نون کیش انکم نون کیش انکم نون کیش انکم یا پھر نون اوپریٹنگ انکم یا پھر آپ لکھیں گے یہاں پہ نون اوپریٹنگ انکم نون اوپریٹنگ انکم ٹھیک نا نون اوپریٹنگ انکم تھوڑا سو مجھے جگہ چاہیے تھا یہاں پہ لکھنے کا اماؤنٹ تو گیا اس میں ہم نے اس کو پلس کیا اس کو منس کیا پھر جو اماؤنٹ نکل کے آپ یہاں پہ آئے گا پھر جو اماؤنٹ نکل کے آئے گا اس اماؤنٹ میں آپ یہاں پہ ایڈ کریں ایڈ کریں کیا جی کہتا ہے کہ آپ کا ڈکریش معاف کیجے ایڈ کریں آپ یہاں پہ انکریش انکریش انکرنٹ لائیوٹی پھر آپ یہاں پہ ایڈ کریں ایڈ کریں کریں ڈکریش ڈکریش انکرنٹ ایسٹ انکرنٹ ایسٹ سر ایسا کیوں ہوتا ہے سب جواب دوں گا میں نے دو گھنٹے آپ کا مانگا ہے نا آپ لکھو تو کم سے کم تو ہم نے کیا کیا انکریش کریں کریں کرنٹ لائیوٹی کرنٹ لائیوٹی اور آپ یہاں پہ لیس کریں 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 کرنٹ 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 ایسٹ کرنٹ سب کو پلس مینس کر کر جو اماؤنٹ آپ کا نکل کے آئے گا جو اماؤنٹ نکل کے آئے گا اس کو لکھیں گے آپ یہاں پہ cash generated generated from operation اور یہ اماؤنٹ آپ چلا جاگا باہر میں اس کے بعد آپ income tax paid بھی آپ باہر میں جائے گا اور no doubt کہ یہ pay ہوا ہے مطلب پیسے گئے کوئی آپ اماؤنٹ تینوں کو پلس کر جو اماؤنٹ آئے گا اس کو یہاں پہ لکھ دیں گے اگر آپ کو نہیں دکھ رہا ہوگا میرے بچے جگہ میرے پاس کم ہے میں یہاں پہ لکھوں گا آپ لکھیں اس میں cash and cash equivalent closing cash and cash equivalent یہ آپ کا یہاں پہ نکل کے آیا تو ہم نے کیا بولا یہ ہمارا format ہے cash flow کا under indirect method cash from operating activity cash from آپ کا investing activity اور cash from financing activity ان تینوں سے جتنا cash آیا گیا ان کو ہم نے total کیا یہاں پہ اس میں opening cash and cash equal opening یعنی کہ سال کے سٹارٹنگ میں جو بھی کچھ تھا ہم نے ایڈ کیا must be equal to closing cash and cash equivalent ٹھیک ہے نا میں کچھ اور لکھاؤں گا یہاں پہ اس کے بعد میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا میرے بچے آپ لکھیں میرے ساتھ یہاں پہ لکھیں گا آپ یہاں پہ جہاں پہ format آپ کا end ہوا وہاں لکھیں گے note number one لکھیں گے note number one کہتا ہے meaning of meaning of cash and cash equivalent یہ cash and cash equivalent کے اندر میں کیا کیا آئے گا مطلب cash تو ہم جانتے ہیں بڑا cash equivalent کیا ہو تھا تو میرے بچے اس میں actually جو بھی ہمارے پاس cash سے وہ ہو جائے گا ہمارا اگر bank میں جو پیسے ہیں bank میں آپ کا وہ ہو جائیں گے آپ کے جو bank draft آپ نے رکھیں اپنے پاس bank draft جو آپ نے رکھے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی check in hand ہے کسی سے آپ نے check لیا تھا اور ابھی تک bank میں جمانے کیا تو وہ بھی ہمارا کیا ہوگا جی cash and cash equivalent کے اندر ہوگا آپ کا یہ bank draft لکھا ہے bank overdraft نہیں آپ جانتو نا bank draft کیا ہوتا ہے اگر کسی نے ہمیں payment کیا ہے تو payment کیا کرتا ہے کہ اپنے bank سے جا کے ایک draft بناتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہمیں ان کو پانچ لاکھ روپے دینا ہے تو ان کے account سے پانچ لاکھ روپے کر جاتا ہے اور ایک draft bank بنا کے اس party کو دے دیتا ہے اس party نے مجھے یعنی کہ جس کا cash flow بنا رہا ہوں جس company کی بات کر رہے ہیں ان کو اس نے وہ draft دیا ہے پر بچے وہ ہمارے لئے bank draft ہے تو وہ ہمارا یہاں پہ لکھا جائے گا تو آپ کا check in hand ہو گیا اسی طریقے سے آپ یہاں پہ لکھیں گے highly liquid highly liquid liquid investment highly liquid investment highly liquid investment کا مطلب اس کو ایک اور نام سے بول سکتا یہاں پہ کہ marketable 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 securities یعنی کہ investments marketable investments held for held for آپ کا three months three months اور less اور less آپ کا پتہ ہے یہ بھی ہمارا کیا ہوگا cash and cash equivalent کے اندر میں account کیا جائے گا پھر بچے اس کے بعد کیا کریں گے آپ یہاں پہ لکھئے plus oblique minus کیا foreign exchange foreign exchange foreign exchange foreign exchange loss oblique gain foreign exchange loss oblique gain آپ کا صحیح foreign exchange loss oblique gain کیا ہوتا ہے میرے بچے بتاؤں گا آپ پہلے اس کی کوپی کر لیجئے ہرہا کوئی بھی چیز آپ کا جو cash میں پیسہ پڑا ہوا ہے bank ہے یا bank کے کئی سارے روپے bank draft check in hand cash in transit کچھ بول دے آپ کا کچھ راستے میں cash پڑا ہوا ہے جی وہ بھی ہمارا cash ہے highly liquid investment کا مطلب ہوتا ہے marketable securities marketable investment مطلب وہ securities highly liquid ان کو کہیں گے بچے cash flow کے اندر میں جو three months یا کم period کے لیے ہم نے رکھا ہے مطلب جو تین مہینے یا اسے کم period میں cash میں convert ہونے والا ہے یا cash میں convert ہو جائے گا without any loss in value اس کو بولتے highly liquid اس کا میننگ میں اور آگے ڈیٹیل میں لکھاؤں گا بڑا فیلال آپ کو سمجھنا ہے سر اگزامپل بتاؤنا اس کا کی highly liquid investment یا marketable investment کا کیا مطلب ہے میرے بچے دھیان سے سننا ہم نے ایک ایسی کمپنی کے preference shares کو purchase کیا ہے جو اگلے ڈیرھ دو مہینے میں کیا ہونا ہے جی ان کا پیسہ redeem ہونا ہے تو ہم نے آج جو ایک preference shares کسی company کا purchase کیا ہم نے کسی کے preference shares میں جو پیسہ لگایا یہ ہم ہنڈر پسن شیع ہو رہے ہیں کہ ڈیرھ مہینے دو مہینے دھائی مہینے تین مہینے کے اندر میں وہ redeem ہوگا یعنی کہ ہمارے پاس cash آئے گا یہ highly liquid آپ کا investment کہا جاتا ہے three month سے کم period کے لیے جو ہم نے held کیا ہوا ہے سر اگزام میں investment آ گیا اور نہ بتائے کہ آپ نے کتنے سمجھے کے لیے held کیا تو ہم کیا مانیں گے میرے بچے پککا بتائے گا چندہ نہ کرو نہ بتائے تو پھر آپ اس کو normal investment ماننا جب بھی highly liquid ہوگا تو کہے گا highly liquid یا marketable securities یا پھر bracket میں held for less than three months اور three months ایسا پککا بولے گا ہم کوشن میں بھی دیکھیں آپ چندہ نہ کرنا صرف foreign exchange loss gain کو plus minus کیوں کیا اس کا region ہم آگے بتائیں آپ چندہ نہیں کرنا but ایک بات important ہے پلس کر رہا ہوں کس کو loss کو پہلے پلس لکھا تو loss minus کیا gain region میں آگے اس کو سمجھاؤں گا فیلہار بگ لو ہم نے اس پہ books میں کوشن رکھے ہوئے آپ کا note number two sir cash and cash equivalent میں جیسے آپ نے bank کو plus کیا تو کیا bank کا negative یعنی کی bank overdraft bank overdraft کیا وہ یہاں پہ minus ہوگا تو لکھنگ آپ note number two bank overdraft bank overdraft is not considered is not considered part of part of cash and cash equivalent cash and cash equivalent میرے بچے آپ دھیانا کھنا یہاں پہ اگر ہم آپ سے بات کریں cashless statement اس three کے مطابق تو اس three کے مطابق bank overdraft cash and cash equivalent کا part نہیں ہوگا لکھنا it is shown اس کا treatment جو ہوتا ہے it is shown اس کو ہم show کرتے ہیں it is shown under the head under the head under the head financing activity cash from cash from financing activity یعنی کی bank overdraft بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا business جو financing activity ہے پیسہ ہم نے جو raise کیا ہوگا یا تو پیسہ آیا یا repayment کیا ہوگا اس کا ہم آگے بھی detail discussion کریں گے but it will not be the part of cash and cash equivalent کوئی doubt اس کے اندر میں نہیں سر تو پر بچے ایک ہمارے پاس آپ کا آیا یہ دوسرا یہ آپ کا آپ اس کی کوپی کر لو اب میں آپ کو کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں اور آپ لکھنا بلکل بند کر دیں گے بہت دھیان سے میری بات سننا یہ cashless statement کیا ہے اس format کا کیا مطلب نکل کے آتا ہے یہ جو آپ add minus کر رہے ہو اس کا کیا مطلب نکل کے آتا ہے اور یہ یہ دو جو method آپ کے direct اور indirect یہ کیا ہیں ان کا کیا application ہے ہم ان کو سمجھتے ہیں بٹ اس کے پہلے لکھنا بند میری بات سننا پتہ ہے اگر میں ایک layman کو جس کو accounts نہیں آتا اگر اس کے پاس جا کے میں ان کو بتاؤں کہ cash flow کیا ہے تو بلے بچے کچھ نہیں ہے یہ صرف cash account ہے آپ دیکھو نا جب آپ 11 کلاس میں تھے چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو آپ کے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سر ہوا کرتے تھے انہوں نے cash account بنانا آپ کو سکھایا تھا یاد کیجئے اس cash account میں آپ کیا بنائے کرتے تھے لکھنا نہیں میری بات سننا ہے آپ کرتے تھے cash کا receipts یعنی کہ ایک سال میں جتنے بھی cash آیا اور cash کا payment ایک سال میں جتنے بھی cash گئے ان سب کو آپ اس account میں maintain کرتے تھے it was a cash account جو ہم لوگ پڑھے تھے گیاروی باری کلاس میں اپنے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے سر کے ساتھ پر بچے یہ جو cash account ہے میں کہہ دوں کہ یہی آپ کا cash flow statement ہے cash flow statement بھی کہا جیے it's just like cash account آپ دیکھو نا یہ cash flow statement مطلب ایک time period میں cash کا flow cash کا آنا cash کا جانا جو cash آ رہا ہے اور جا رہا ہے اسی کو record کرنا وہ cash flow میں کرتے ہیں تو actually جو cash account ہے وہی cash flow statement ہے ہاں یہاں پہ cash flow statement میں ہم ایک format کو follow کرتے ہیں اور کوئی دوساری جنہی ہے وہ format کا جو نہ سمجھتے ہیں دیکھو نا یہ بات سنو پتہ cash کا business میں آنا اور cash کا جانا جو ہے نا وہ cash flow کہتا ہے کہ دیکھو جی آپ نے cash account میں receipts and payment میں ڈیوائیڈ کیا تھا وہ کہتا ہے کہ نا میں کیا کروں گا number 3 point number 3 A3 کا ماننا ہے کہ اگر مان لو آپ کوئی business چلاتے ہو اگر آپ کوئی business چلاتے ہو یا کوئی business اگر آپ start کرتے ہو تو business میں آپ جب کوئی business start کرو گے نا تو business میں جو cash کا آنا یا جانا ہوگا وہ میں لئے تین activity کے اندر divide کر سکتے ہیں cash flow کا ماننا ہے کہ جو پیسے ایک سال میں business میں آتے یا جاتے ہیں ہم اس کو broadly تین part divide کر سکتے ہیں کیا کیا جنہا سوچو اگر مان لو مجھے ایک business start کرنا ہے تو business start کرنے کے time پہ پہلے کیا کرنا ہوگا پیسہ اکٹھا کرنا ہوگا اگر میں بولو کہ مجھے ایک business شروع کرنا ہے تو پہلے business کو start کرنے کے لئے کیا ہوگا جی مجھے پیسہ یعنی فنانس کو اکٹھا کرنا پڑے پیسہ اکٹھا کرنا ہوگا جب پیسہ ہی بزنس کیسے ہوگا بچے جنہا بتاؤ تو ہم نے کیا کیا کہ آپ کا پیسہ اکٹھا شروع کیا یہ پیسہ کیسے اکٹھا کریں گے ہم ایشو کریں ایشو کریں شیئرز کو اگر ہم ہمیں پیسہ لینا ہوگا پیسہ اکٹھا کرنا ہوگا میرے پیارے بچوں جب پیسے ہمارے پاس آ جائیں گے اب اس پیسے کو ہمیں کیا کرنا ہوگا جی انویس کرنا ہوگا انویس کرنا ہوگا کہا بزنس میں سمجھ مری بات آپ گل کو ایک بزنس سٹارٹ کرتے ہو آپ اپنے پاپا ممی سے کیا کیا ٹونٹی لیکس رو بچ لیا تو بیس لاک رو کیا کرو گے انویس کرو گے کہا انویس کروں گا مجھے بزنس کو چلانے کے لیے مشین خرید خریدنا ہے فنیچر خرید تو میں نے پیسے کو انویس کرنا شروع کیا میں پرچیج کیا کیا جی فکس مجھے بیلڈنگ ہم نے پرچیج کیا اور ان کو پرچیج کرنے کے بعد جتنے پیسے لگ گئے وہ ٹھیک جو کچھ پیسہ بچ گیا سرپلس پیسہ بچ گیا میں اس پیسے کو بھی بیجنس میں ایسے نہیں چھوڑوں گا بیجنس کر رہا ہوں میرا کام پیسہ کمانا ہے تو آئیڈل مانی اگر بیجنس پر پڑا ہوگا فائدہ نہیں ہوگا تو فکس ایسیٹ میں یعنی کچھ بیلڈنگ فنیچر جو بھی کچھ پرچیج کیا اس کے بعد کچھ سرپلس پیسہ بچ گیا تو اس پیسے کو بھی میں کیا کروں گا انویس کر دوں گا انویس یعنی کی میں انویس کر دوں گا یعنی کی بینک میں ایوڈی ہی کر دوں گا میں کسی اور کمپنی کے شیئر کو پرچیج کر لوں گا کئی اور کوئی پروپٹی پرچیج کر لوں گا اور انویس کر دیا تا کہ اسے کچھ کمال ہوں گا جی بات میں پیسہ آیڈل کیوں چھوڑو یعنی کہ پہلے ہم نے کیا کیا بیجنس کو فنانس کیا پھر اس پیسے کو ہم نے کیا کیا انویس کیا اور جب پروپر آپ کا انویس ہو چکا ہے تو now will start operation اب ہم لوگ کیا کریں گے بیجنس شروع کریں گے اوپریشن کیا کروں گا بیجنس میں سوچو نا میں اگر اس مارکر کو بنا کے بیچ رہا ہوں تو پہلے میں نے کیا کیا اس مارکر کو بنانے کیلئے پہلے بیجنس جو سٹارٹ کرنا تھا اس کو خوب سارے پیسے میں اکٹھا کر لیا ہم نے اس کا مشین بیلدنگ فنیچر سب کچھ پرشیج کر لیا آفیس بنا دیا فیکٹری بنا دیا now will start operation مطلب مجھے اس کا raw پرشیج کرنا ہوگا مجھے کچھ employee رکھے ہوں گے ان کو سیل پی کرنا ہوگا اگر بیلدنگ رینڈ پہ تو رینڈ پی کرنا ہوگا بہت سارے کام کرنے پڑتے مرے بچے تو now will start operation operation میں رینڈ پی کیا ہوگا رینڈ پی کیا ہوگا ہم نے یہاں پہ سیل ری پی کیا ہوگا ہم نے یہاں پہ سیل کیا ہوگا جب گوڈز بنا تو بیچا بھی دھوگا اور الکول operation اور ان میں بھی کیا ہوتا پیسے کانا جانا ہوتا ہے جب گوڈز پرشیج کروں گا بیجنس کے اندر میں جتنے بھی کیش کا آنا جانا ہوگا وہ بروڈلی تین پارٹ میں ہی ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے کسی کے بیجنس میں میرا بیجنس ہو آپ کا ہو تاٹا کا ہو ریلائنس کا ہو ویپرو کا ہو کسی کے بھی بیجنس میں اگر پیسے کا آنا جانا ہوتا ہے تو بروڈلی can be ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ پہلے فرانس کیا وہاں پہ پیسے آیا پھر ہم نے اس کو invest کیا وہاں پہ پیسے کھانا جانا ہوگا اور پھر ہم نے اس کو operation میں جو ہم نے کام کیا اس میں پیسے کھانا جانا ہوا ہمارا cash statement کہتا ہے بچپن میں جو cash account بنائی تھا ایک طرف receipts ایک payment آپ ایسے بنانے کے بجائے آپ کے پیسے جو آنے اور جانے ہوئے ہیں اس آنے جانے کو تین part میں divide کر دو کیا فرانسنگ ایکٹیویٹی یہ دیکھو آپ پہلے ہم نے کیا کیا فرانسنگ ایکٹیویٹی پھر آپ کا انویسٹنگ ایکٹیویٹی اور پھر کیا آپ ایکٹیویٹی اندر میں کیا لکھا چھوڑو ابھی مت سمجھ نا ہم نے پہلے بجنس کو کیا کیا فرانس کیا دیکھو نا شیئر سیشو کیا بونڈ ان سے پیسے آئے اگر ان کا پیسہ واپس کیا تو پیسہ چلا گیا تو اس ایکٹیویٹی میں جو کیش کا آنا جانا ہو رہا اس کو اس ایکٹیویٹی میں دیکھا رہے ہیں ہم نے انویسٹ کیا ہم نے فکسٹ سیٹس کو پرچیج کیا ہم نے انویسٹ پیسے چلے گئے آج آ رہے ہیں اس کو بھی یہاں پہ دکھا رہے ہیں بس یہی بات ہے بچے تو کیش لو کہتا ہے کہ آپ ہمیں تین پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دو اور کچھ نہیں یہاں پہ ہم اس ہی میں دکھا دو کیا چلا گیا آپ تو آپ جنہ بتاؤ آج جب آپ کلاس سے باہر نکلو گے اور کوئی ایک ایسا آدمی جس کو سنائی نہیں دیتا جو بول نہیں سکتا اگر وہ آپ سے آکے پوچھتا کہ کیش لو سٹیٹمنٹ کیا ہے مجھے سمجھاؤ تو کیا سمجھاؤ گے بتاؤ اس آدمی کو جس کو سنائی نہیں دیتا اس کو کیا سنائی اس کو بھی کہنا کہ کچھ ایک کیش اکاؤنٹ ہے بیسکلی مطلب ایک سال میں جو پیسے آ رہے ہیں اور جو پیسے جا رہے ہیں انہی پیسے آنے جانے کو تین پارٹ میں ہم کیا دکھا رہے ہیں کہ ہمارا فنانسنگ میں کیا پیسہ آیا گیا انویسٹنگ میں کیا ایک بات اور آپ کو بتا دو آگے بڑھنے کے پہلے سنو نا میری بات میری بات سنو نا شیئر ایشو کیا اگر ہم نے شیئر ایشو کیا ہے تو جو ہمارے شیئر ہولڈر ہوتے ہم ان کو کیا پی کرتے شیئر کے بدلے میں لوگوں نے اگر میرے بیجنس میں پیسہ انویسٹ کیا ہے تو ہم پی کریں تو میری بات سنو اگر فنانس ایکٹیویٹی میں جن نام کو دکھایا ہے ان کے بدلے میں کچھ ہمیں پی کرنا پڑ رہا ہم شیئر کو کیا پی کریں گے ہم ڈیویڈنجر کو کیا کریں گے انٹریس پی کریں گے تو یہ جو ڈیویڈنج یا انٹریس پی کرنا ہے وہ بھی کیا جائے گا فنانس ایکٹیویٹی میں آپ نے جگہ چھوڑا تھا یہاں پہ میں کہا تھا لکھو نا آپ نے کہا کہ اگر ہم نے ڈیویڈنجر یا پھر انٹریس اگر ہم نے پی کیا ہے پی 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 چلا گیا نا اس ایکٹیویٹی میں کسی دوسرے کمپنی کے شیئر پر چیج کر لیے کسی دوسرے کمپنی کے ڈیویڈنجر پر چیج کر لیے ہم نے بینک میں ایویڈی کر دیا فکس ڈیویڈی کر دیا فکس ڈیویڈی فکس ڈیویڈی تین مہینے سے کم کے لیے کیا وہ کیش ہالی لیکوڈ مانا جائے گا اس سے زیادہ کے لیے تو پھر کیا ہوگا جی آپ کا وہ تو ہمارا انویسٹنگ اکٹیویٹی ہو گیا تو پھر بچے اگر ہم نے کسی کمپنی کے شیئر میں پیسہ لگایا ہے تو بتاؤ نا اگر ہم نے شیئر میں پیسے انویسٹ کیا ہوگا received not paid ہم نے receive کیا ہوگا تو پھر بچے انویسٹنگ ایکٹیویٹی میں جو نام ہے اگر ان پہ ہم نے کچھ receive کیا ہے مطلب investment کے اوپر میں تو انویسٹنگ ایکٹیویٹی میں ہی جائے گا ایسا ہمارا cash لو کہتا ہے تو یہاں پہ جگہ آپ نے investment پہ جو ہم نے receive کیا ہے receive یعنی کہ پیسے آیا ہوں گے وہ اس ایکٹیویٹی میں جائیں گے تو بہت سیمپل سا کلاسیفکیشن ہے کچھ اور ٹیپکل نام ہوتے جو ہم ابھی دیکھیں گے بات میں الگ سو کی کیا پارٹ میں ڈیوائیڈ کر رہے جو آپ کا financing ہے اس کو financing activity میں پیسے کلین دن جو ہم نے ریج کیا جی جہاں invest کیا اس invest activity میں اور پیسے آر جا رہا اس کو یہاں دکھا رہے اندر کی بات کو دماغ سے ہٹا دو ٹھیک نا اچھا ٹھیک ہے سر یہاں تک کون سب کلیر ہے لیکن سر یہ cash flow آپ نے کہا تھا کہ دو میتھڈ ہے ایک دوسرا اندر اور دوسرا سر یہ چیز کیا ہے ہمیں پروپر طریقے سے بات سمجھ میں نہیں آرہی آپ اس کو ٹھیک سمجھاؤ دوسرا تو میرے پیارے بچے میں کام کروں گا میں اس کو میٹاؤں گا اور اس بات کو آپ کو سمجھانے کے لیے کی ایکشلی جو ہمارے cash pro کے دو میتھڈ ہے وہ کیا بولنا چاہتے ہیں اپنی بارے میں ہم ان کو سمجھنے کے لیے ایک concept بیلڈنگ کوشن بنائیں آپ نے ابھی اپنا دو گھنٹ مجھ دیا ہو ہے اور آپ دو گھنٹ کے اندر میں آپ اٹھ بھی نہیں سکتے اگر آپ اٹھ بھی گئے آنکھیں بند بھی کر لی تو میں شراب دے دوں گا اور پھر آپ کے جنگی میں کبھی cash لو آپ کو سمجھنے کا موقع نہیں ملے concept building question لکھئے concept building question میں ایک آپ کو question کر رہا ہوں اس question سے ہم لو کیا کریں گے کہ ہمارے جو دو cash flow کے method ہے direct اور indirect اور اتنے سارے words کہ ہم ان کے بھی پروپر طریقے سے ماسٹری کریں گے اس کام کو کرنے کے لئے لکھئے میرے 1st April 2020 کہتا ہے کہ آپ کا x limited was commenced مطلب آج ایک company کی شروعات ہوئی company commenced ہوئی میرے بچے اس سال start ہوئی کہتا ہے end issued share capital یا پورا پروپٹ طریقے سے end issued equity shares equity shares off rupage 20 lakhs 20 lakhs rupage کے انہوں نے shares issue کی یعنی کہ ابھی کیا ہو رہا ہے ہم business کو finance کر رہے ہیں پیسہ ہی کٹھا کر رہے ہیں یہ نہیں کہتا ہے and 12% debentures ہم نے ایسے debentures issue کی ہیں جس پہ rate of interest کتنا 12% اور کہتا ہے off rupage 10 lakhs 10 lakhs rupage کے ہم نے یہاں پہ debentures بھی issue کی ہے مطلب ہم نے کیا کیا جی پیسہ ایک طریقے سے اکٹھا کر لیا اب جب پیسہ business میں آ گیا تو ہم کیا کریں now ہم پیسے بیزنیس میں invest کریں گے ہم نے کیا کیا کہتا ہے کہ آپ کا immediately یعنی کہ اسی دن immediately x limited purchased x limited purchased کہتا ہے کی machine machine of rupage 4 lakhs 4 lakhs and and short بس ایک ہی machine of rupage 4 lakhs اس نے کیا کیا 4 lakhs rupage کا machine purchased اور ایک لیدو کیا and and licked دو آپ یہاں پہ and building 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 worth rupage worth rupage کہتا کہ 7 lakhs 7 lakh rupage کا انہوں نے کیا گیا building پر مطلب جب پیسے آئیں تو office بہت سارے کام کرنے تھے انہوں نے یہاں پہ پیسے لگایا جتنے ان کو requirement تھی اب کہتا کہ اس کے بات کیا ہوا کہ during the year اب انہوں نے بزنس شروع کیا during the year بزنس شروع ہوا میرے بچے اور دیکھو دیکھو the year کیا کیا کہہ رہا during the year following transactions took place ہے نا اب یہ چیزیں ہماری کیا ہو جی شروع ہوئی took place کیا کیا تو آپ اس کے اندر لکھے کہتا کہ اس نے cash purchase کیا مطلب raw material اس نے purchase کیا اور سارا کا سارا cash پہ مان لو وہ آپ کا two لیک ایٹی پہ کریٹ پہ نہیں ہو سکتا میری بچے اس کا بھی application بتاؤں گا لیکن فیلحال مان لو کہ سارا goods کیا 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 میں آپ کو ڈائریکٹ اور انڈریکٹ دونوں method پہ اس کوشن کے ثلو کمان کرانا چاہتا بس اور کچھ خاص نہیں تو سارے بگ میرے پیارے بچوں اگر جتنا goods پر چیز کیا سارے بگ تو سال کے انڈ میں کوئی کلوجنگ سٹوک نہیں بچے گا کاش سارے ناب بگ ہوتے اب آگے کس آگے دیکھیں گے سارے گوٹس بگ گے فور روپیز آپ کا اتنا ٹو لیٹی فور کیش فور پریپیر آپ کا کہتا ہے کی ٹریڈنگ ٹریڈنگ اینڈ پروفیت لوف اکاؤنٹ کومہ بیلنس ایٹ بیلنس ایٹ بیلنس ایٹ اینڈ کیش فلو سٹیٹمنٹ اینڈ کیش فلو سٹیٹمنٹ اینڈ کیش فلو سٹیٹمنٹ بائی بوٹ میتھڈ دونوں ہی میتھڈ سے اپنی یہاں پہ کرنا ہے بائی بوٹ میتھرز کنسیڈرنگ 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 فالو ونگ ایڈجسمنٹ کچھ ایڈجسمنٹ ہیں جی وہ بھی آپ کو یہاں پہ کنسیڈر کرنا ہے فالو ونگ ایڈجسمنٹ کون سا ایڈجسمنٹ ہے پہلے تو آپ کے دیماغ سوال اٹھ گیا سر آپ کیا کر رہے چھوٹے بچے کو پڑھا رہے ہو کیا کمپنی کی بات اور یہاں پہ سر بناتی ہے بچے مجھے بھی پتا ہے آپ چنتا نہ کرو میں نے بھی پڑھائی کیا ہوا ہے لیکن آج میرا مقصد آپ کو ٹریڈنگ اکاؤن پروفیٹ لوس اکاؤن یا بیلشن سکھانا نہیں یہ کونسپ بیلڈنگ کوشن آپ کا کیش فلو کا ہے مجھے کیش فلو سکھنا ہے تو جانتا ہوں پھر بھی میں یہاں پہ ٹریڈنگ پروفیٹ لوس اکاؤن بناوں گا کیونکہ مقصد یہاں پہ آپ کو کونسپ سکھانا ہے ہاں بک بہت سارے کوشن سکھنا تو فولو ایڈیس کیا بات نمبر ون کہتا کہ چارج ڈیپری سیشن چارج ڈیپری سیشن ایڈ ریٹ اف ٹین پرسنٹ اون فرنیچر کہتا کہ آپ یہاں پہ فرنیچر پہ ٹین پرسنٹ ڈیپری سیشن چارج کیجئے فرنیچر تھا مشین تھا بیلڈنگ اس کو دیکھ لیں گے فرحال مشین کر دو ہم نے اس پہ چارج کیا نمبر ٹو کہتا ہے نمبر ٹو میں کہتا ہے ایکس لیمٹیڈ یعنی کی کمپنی پیڈ پیڈ ڈیویڈنٹ ڈیویڈنٹ ایک در ایٹ آف آپ کا ٹین پرسنٹ اون ایکوٹی شیرز ایکوٹی شیرز ایکوٹی بات آپ کو پتا ہونا چاہیے میں آگے لکھو چاہے نہ لکھو کہ کمپنی نے ڈیویڈنٹ پہ بھی انٹریس پہ کیا ہوگا ریٹ کتنا ڈیویڈنٹ پہ لکھ دیتا ہوں کیونکہ کون سی بیلڈنگ ہے ایلانگ ویت لکھیں میرے ساتھ ایلانگ ویت ایلانگ ویت انٹریس 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 ایٹ 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 ڈیویڈنٹ مطلب ڈیویڈنٹ پہ انٹریس پہ کیا ہی کیا انہیں ایکوٹی پہ 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 نمی پہ پہ کہتا پہ پہ ٹھرانس پہ ٹرانس ٹرانس پہ یا پہ پہلے آپ یہاں پہ لکھیں for tax create provision for tax آپ کا off rupage 50,000 50,000 rupage کا وہ کہتا ہے کہ آپ کو provision for tax بھی create کرنا ہے fourth لکھو آپ یہاں پہ fourth لکھو میرے بچے کہتا ہے کہ آپ کا transfer transfer rupage 50,000 50,000 to general reserve آپ نے general reserve میں یہاں پہ کہتا ہے کہ 50,000 آپ کو transfer کرنا ہے 50,000 آپ کا یہ آپ کے پاس question ہو گیا آپ کو cash flow بنانا ہے آپ کو پی کر لو آپ کو پی کر لو یہ ہمارا concept building question ہے میرے بچے اگر یہ question آپ کو سمجھ میں آ گیا تو cash flow آپ کو سمجھ میں آ گیا میں آپ کو دکھاؤں گا typical سے typical question بھی آپ conceptually solve کریں گے اور real life میں جب آپ ایک آپ کا qualified آپ کا degree ہو جانے کے بعد جب آپ کسی company میں کام کرنے جائیں گے تو بہت proper طریقے سے آپ اس کو بنانا شروع کر دیں گے مقصد میرا اتنا ہے کہ proper knowledge آپ کو مل جائے تو آپ اس کی copy کر لیں سر ہو گیا آگے بتائیے سنو نا میری بات میں یہاں پہ پہلے اب آتا ہوں solution میں solution میں اور میں start کرتا ہوں بنانا cash flow statement معاف کیجے معاف کیجے cash flow نہیں پہلے پہلے تو ہمیں اس question میں ان کا trading profit loss balance sheet بنانا پڑے گا ہے نا بچے تو actually میں یہاں بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا پہلے trading profit loss balance sheet پھر اس سے ہم cash flow بنانا لیں گے تو سنو نا میری بات آپ شروع کیجئے میرے ساتھ بنانا trading account آپ یہاں لکھیں گے trading account ٹھیک ہے اور یہ رہا ہمارا trading account آپ کا یہ رہا trading account یا دکھنا company کا trading account نہیں بنتا آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں but actually ہمارا مقصد یہاں پہ trading profit loss کی بات کرنا ہے ہی نہیں ہمارا مقصد کیا ہے جی ہمیں صرف سبجھنا آپ کا یہاں پہ اپنے cash flow کے بارے میں تو آپ نے trading account پھر آپ یہاں بنایں گے اس میں زیادہ کچھ ہے نہیں ہم اتنا کیوں چھوڑ رہے ہیں trading account ٹھیک ہے پھر ہم یہاں بنایں گے profit and loss account profit and loss account یہ ہم نے بنایا آپ کا profit and loss account تو میں اس کو تھوڑا بڑا کر دوں کیونکہ کئی سارے نام یہاں پہ ہیں اتنا بڑا بھی جوتنی ہے کوشش کروں گا کہ ایک ہی page پہ آپ بھی کوشش کرنا میرے بچے کہ ایک ہی page پہ trading account profit loss account and profit کا appropriation یعنی کی profit and loss appropriation account بھی ہم یہی پہ بنا لیں اب یہ profit loss appropriation account میں آپ جانتے ہیں کہ company جو ہے یہ نہیں بناتی اور یہ آپ کا actually جو ان کا balance sheet ہے reserve surplus heading وہیں پہ appropriation ہوتا ہے نا تو ہم دیکھیں گے اس کو ابھی کوششن جب کریں گے تو فیلال آپ کا یہاں پہ اور last میں یہاں preparing یہاں پہ balance sheet balance sheet یہ balance sheet no doubt کہ سال کے end میں بننا ہے یعنی کی اے جون سال کے end کیا ہوگا جی اس کا end ہوگا 31st March 2021 آپ کا تو ہم نے کیا کیا balance sheet بھی یہاں پہ ready کر لیا یہ لیجئے آپ اس کو proper طریقے سے بنا لو ہمارا trading account profit لو تو balance sheet آپ کا format ready کر لو آپ اور ابھی آپ کو کچھ اس کو فیل نہیں کرنا بس میری باتیں سننی ہے کہ actually میں کیا کر رہا ہوں آپ اس کو پہلے لکھ لو یہاں تک ہو گیا آپ کا سریعے سر آگے بڑھو سنو میری بات میں اب اس کوشن کو پڑھوں گا اور اس کوشن کو جو چیزیں جہاں کی ملیں گے اس کو میں لکھتے چلا جاؤں گا جیسے کی سنیے ہم نے business start کیا اور ہم نے shares issue کیا تھا 20 lakhs کے ایک منٹ shares issue کیا 20 lakhs ہے تو 20 lakhs کا سال کے starting میں shares issue کیا میری بچے اس کے بعد shares میں کچھ بھی نہیں بتا رہا ہے تو سال کے end کے balance sheet میں یہاں پہ آپ کا equity share capital ہے نا capital یہاں پہ تو آتا ہے بولو نا ہاں equity share capital وہ آپ کا amount یہاں پہ کتنا دکھے گا جی تو equity share capital آپ کا 20 lakhs کا یہ ہم نے کیا کیا 20 lakhs روپیج کا ہم نے یہاں پہ equity share capital لکھا اس میں کہیں بھی کوئی ڈاؤٹ نہ ہو کہ جب shares issue کیا تو پیسے آئے ہوں گے cash ہے نا بچے اور جب پیسے آئے ہوں گے تو balance sheet میں ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہمارا cash بھی 20 lakhs سے بڑھا ہوگا لیکن وہ 20 lakhs میں یہاں پہ نہیں لکھوں گا سر کیوں نہیں لکھوں گا میرے بچے جب shares issue کیے تھے تو share capital میں پورے سال میں کوئی change نہیں ہوا تو starting والا ہی end میں رہا لیکن cash end میں 20 lakhs ہی تھوڑے رہے گا پھر ہم نے deventures issue کیا ہے کچھ machine پتہ نہیں کیا کیا purchase کیا operation میں کتنے خرچ کیے ہیں تو ہمیں end کا cash لکھیں گے نا cash کا نام لے کے چھوڑ دو cash آئے گا ضرور بٹ کتنا ہوگا ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے چھوڑو آگے بڑھو آپ پھر کیا باجی ہم نے 12% deventures issue کیا 10 lakhs کا تو کچھ change تو ہوا نہیں یعنی کہ balance sheet جو end میں بنے گا اس میں 12% deventures آپ یہاں پہ دکھائیں گے اور وہ کتنے کا آپ کا ہے 10 lakhs کا یہ بھی ہم نے لکھ دیا 10 lakhs کی cash بڑھا ہوگا لیکن cash تو سب کچھ plus minus کرنے کے بعد end میں کتنا ہوگا ہم بعد میں دیکھ لیں گے آگے بڑھو نا پھر کیا ہوا immediately آپ نے machine purchase کیا 4 lakhs کا ارے machine purchase کیا 4 lakhs کا تو machine آیا اور cash چلا گیا machine آیا وہ 4 lakhs کا جو machine آپ نے purchase کیا اس machine کو آپ یہاں پہ لکھو machine اور ہم نے کیا بول دیا 4 lakhs سر رکو رکو سر آگے depreciation کی بات کر رہا ہے چھوڑو نا ہم اس کو بعد میں دیکھ لیں گے اب لکھو تو 4 lakhs روپے کا machine purchase کیا تو وہی machine ہم end میں دکھا دیتے ہیں اور ہاں cash گیا ہوگا وہ تو cash ہم end میں دیکھ لیں گے سر depreciation بات کی بات آگے بڑھو آپ building ہم نے 7 lakhs کا purchase کیا میرے بچھے building جو 7 lakhs کا purchase کیا وہ building میں کوئی change نہیں ہے تو end میں آپ کا 7 lakhs روپیج کا amount ہاں cash چلا ہوگیا وہ تو cash ہم بعد میں دیکھ لیں گے بڑھو آگے پھر کیا ہوا جی ہم نے cash purchase کیا کس چیز کا goods کا goods جس کو جو ہم deal کر رہی ہے ہمارا operation کے خرچے ہو رہے تو پر بچھے trading account میں آپ یہاں پہ کیا لکھیں گے purchase is ہے نا goods کو جب ہم purchase کرتے ہیں ہمارا expense سے 2 lakh 80,000 ہاں یہاں پہ opening stock بھی بچمن میں آیا کرتا تھا لیکن opening stock تب ہوتا جب business پچھلے سال سے آپ کے پاس آتا کیونکہ business آپ نے اس سال ہی comments کیا ہے اس لئے یہاں پہ opening stock کے تو کوئی بات ہی نہیں بنتا کوئی بات ہی نہیں بنتا ہم نے salary pay کیا ہے profit loss میں لکھئے to salary ہے نا expense سے جو آپ کے indirect ہے اس کو ہم نے یہاں دکھا دیا 70,000 اس میں کوئی doubt نہ ہو کہ جب goods کو ہم نے purchase کیا تو cash ہمارے چلے گئے ہوں گے پر cash کتنا وہ end میں دیکھا جاتا ہے ہم بعد میں دیکھ لیں گے salary pay کیا cash چلا گیا ہوگا advertisement پہ خرچ کیا ہوگا تو آپ کا expense یہاں record کیجئے advertisement اور ہاں اس سے بھی cash چلا گیا ہوگا لیکن cash end میں کتنا ہوگا ہم بعد میں دیکھ لیں گے یہ 50,000 کم ہوں ہم نے freight pay کیا میرے بچے two freight بھارا ہے نا کچھ سمان کو کچھ لوگوں کو ادھا ادھا لے جانے کا وہ 10,000 وہ بھی آپ کا یہاں پہ expense record ہوگیا سارے goods آپ نے بیچ دیئے تو بیچ دیا یعنی کہ sale ہوا by sales یہ جو sales آپ کا ہوا ہے کتنے کا 12,000,000 and 80,000 کا بینہ کسی doubt کے اگر sale کیا تو پیسے بھی آئے ہوں گے بڑ پیسہ تو ہم بعد میں دیکھ لیں گے ابھی sale اور کیونکہ سارے goods بک چکے ہیں اس لئے کوئی closing stock کی بات نہیں ہوگی آپ کے دیوان میں آنا بھی نہیں چاہیے اور آگے بڑھو نا ختم ہوگی بات کہتا ہے کہ یا trading profit loss balance sheet بناو cash flow تو بعد میں کچھ adjustment سے جو consider کرنا کیا بولتا ہے depreciation charge کرو 10% machine پہ آپ میری بات سنو machine جو کی 4 lakhs کا ہے کہتا ہے کہ اس پہ آپ depreciation charge کرو تو ٹھیک ہے ہم depreciation کہاں لکھیں گے آپ کا یہاں پہ profit loss account میں جی to depreciation ہے نا on machine bracket میں کہتا ہو جگہ کم ہے machine کے اوپر کتنا machine پہ depreciation 10% کہتا ہے تو سنو یہ 4 lakhs کا 10% کتنا ہو گیا 40,000 40,000 بہت دھیان سے میری بات سننا آپ مجھے بتاؤ کہ جو آپ نے trading and profit loss account میں ایک دو تین چار نام جو لکھے تھے اور یہ جو نام لکھا اس میں کچھ فرق ہے کیا سر ہاں فرق ہے جب goods purchase کیا payment کیا selling advertisement freight جو pay کیا ہم نے payment کیا یہاں payment ہو رہا ہے پیسے چلے گئے ٹھیک ہے لیکن جو ڈیپریسیشن چارج کیا 40,000 machine پہ کیا کوئی payment کیا کیا ڈیپریسیشن چارج کرنے سے کوئی payment ہوتا ہے نہیں ہوتا نہیں ہوتا میرے بچے کوئی بھی چیز جو trading profit loss account کے debit میں آپ لکھتے ہیں edge expense لیکن آپ اس کا payment نہیں کرتے وہ نام آپ کے balance sheet میں carry forward ہو جاتا ہے اب اب مت سکھانا سر ایسا کیوں بچمن کی باتیں اتنا نہیں جاؤں گا میں وہی باتیں بتا رہا ہوں جو cash flow سے relevant ہے تو کیونکہ آپ نے depreciation 40,000 جو چارج کیا machine پہ ہم نے کسی کو payment نہیں کیا یہ 40,000 ہمارے balance sheet میں آ جائے گا اور balance sheet میں ہم اس کو یہاں پہ لکھتے تھے ہیں provision for depreciation provision for depreciation ہے نا نام سنا ہوگا نا ہم اس کا detail discussion ابھی chapter میں کریں گے but 40,000 آپ یہاں پہ لکھ دیئے ہاں آپ کی مرجی ہے یا تو provision for depreciation 40,000 یہاں لکھو یا پھر machine سے ہی minus کر کے دکھا دو اگر machine سے minus کروگے تو 4,000,000-40 اب machine 360 کے دیکھے گا meaning آپ کا same ہے کوئی دیکھت نہیں ہے آپ کا ہے نا اس کا کیا فائدہ ہے provision کو maintain کرنے کا نہ maintain کرنے کا وہ آگے کا discussion ہے میں اگلے دو تین کلاس کے اندر میں اس کے بارے میں بتاؤں گا فیلہ ہم کونسپ پہ کام کر رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ کوئی بھی چیز جو trading profit loss میں debit کرتے ہیں but payment نہیں کرتے ہیں میرے بچے وہ balance sheet میں چلا جائے گا clear آگے بڑھتے ہیں کہتا کہ dividend آپ نے pay کیا ہے یہ دھیان سے dividend pay کیا ہے اور ہم نے کیا کیا جی interest بھی pay کیا ہے تو ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ لکھا to interest on diventure interest on diventure ہم نے pay کیا ہے interest on diventure مجھے بتائیے interest on diventure کتنا پہ کیا کہتا ہے 12% ہونا ہی تھا rate ان کا 12% ہے تو 10 lakhs کا 12% یعنی کی 1 lakh 20,000 ہوتا ہے 1 lakh 20,000 120 اور کیونکہ آپ نے یہ pay کر دیا ہے یہ balance sheet میں نہیں آئے گا وہ cash میں سے minus ہو جائے گا clear یہاں تک yes sir ہم نے dividend pay کیا میرے بچے shareholders یعنی کی مالک کو جو بھی کچھ ہم pay کرتے ہیں that is called appropriation of profit ہم profit کا appropriation ہے اس کو ہم یہاں دکھاتے ہیں reserve میں transfer کرنا ہے کوئی fund میں transfer کرنا ہے کوئی مالک کو ہمیں dividend pay کرنا ہے سب یہاں پی آتا آپ جانتے ہیں اس بات کو تو میں جو یہ dividend جو pay کیا گیا کہا گیا 10% equity پہ اس کو میں یہاں لکھ دیتا ہوں 2 dividend dividend on equity shares on equity کتنا ہو جائے گا تو یہ کہتا 10% equity کتنے کا تھا 20 lakhs کا تو 20 lakhs کا 10% کتنا ہو گیا 2 lakhs 2 lakhs ایک بھا بتاؤ یہ interest آپ نے pay کیا ہے کیا سر ہاں pay کیا ہے cash میں سے minus ہو جائے گا balance sheet میں نہیں آئے گا یہ dividend آپ نے pay کر دیا ہے کیا سر ہاں سر ہم نے pay کر دیا ہے یہ کہتا ہے کہ paid اگر ہم نے pay کر دیا ہے میرے بچے تو یہ بھی balance sheet میں نہیں آئے گا cash میں سے minus ہو جائے گا سر نہ پے ہوتا تو پڑوں گا اس کے بارے میں ساری باتیں سکھاؤں گا کیوں چینٹہ کرتے ہو ہمارے پاس ace کا جو application اس کو پر میں ہم وہ بھی دیکھیں گے سب دیکھیں گے ace for کیا کچھ application ہے وہ بعد میں دیکھیں گے بھر حال ابھی آپ سمجھے یہاں پہ کہ آپ کا dividend on equity بھی آپ نے لکھ دیا آپ پہ ٹھیک ہے اور کیا بولنا جی کہتا ہے کہ provision for tax آپ کا 50,000 tax جو ہمیں government کو pay کرنا ہے یہ shareholders کو نہیں ملتا وہ یہاں نہیں یہاں پہ جائے گا ہم نے لکھا two provision for tax provision for tax ہے نا کتنا جی آپ کا 50 کیا ہم نے یہ tax پہ کر دیا ہے نا 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 پہ نہیں کیا provision ہم نے ایک estimate لگایا کہ ہمیں tax اتنا پہ کرنا پڑے گا کیونکہ اس سال جو بھی کماتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کمپنی کی کیس میں tax pay کرنے کا ڈیٹ آپ کا 30 سپٹیمبر ہے ہے نا بچی 30 سپٹیمبر ہی ہے نا مجھے نہیں پتا tax نہیں جانتا تو 30 سپٹیمبر جو آپ کا ہوگا اس میں pay کیا جائے گا آج تھوڑے pay کیا جائے گا آج ہمیں لگا کہ 50 pay کرنا ہوگا ہم نے profit سے minus کر دیا کیا کسی کو pay کیا کیا یہ provision for tax کے نام پہ جو 50,000 آپ نے یہاں profit سے minus کیا کیا آج کسی کو pay کیا نہیں pay کیا بعد میں pay کرنا ہے ابھی کیونکہ pay نہیں ہوا ہے کیونکہ cash میں سے minus نہیں ہوا ہے جی ہم اس کو بھی balance sheet میں یہاں پہ لکھیں گے اور نام آ گیا provision for tax provision for tax کتنا میرے بچے 50,000 کا amount آپ کا 50,000 provision for tax کوئی ڈاؤٹ نہیں سر آگے بڑھتا ہوں اور کیا کہتا ہے ہمیں reserve میں 50,000 transfer کرنا ہے general reserve تو یہ تو profit کا appropriation ہے ہم نے کیا کیا لکھا یہاں لکھ دیا to general reserve general reserve کتنا amount آپ کو بتا رہا ہے 50,000 کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ جو 50,000 reserve میں آپ نے transfer کیا کیا کسی کو pay کیا نہیں pay کیا reserve میں transfer کرنے سے تھوڑا ہی کوئی payment ہوتا ہے profit جو ہم نے کمایا تھا profit کا جو پیسہ تھا اس میں 50,000 الگ سے ایک نام سرکھ دیا جس کا نام کیا ہے general reserve ہم نے pay تھوڑے کیا اور کوئی بھی نام جو آپ یہاں پہ لکھیں گے لیکن pay نہیں کریں گے وہ نام آپ کے balance sheet میں چلا جائے گا بات دو ہی تو ہے یا تو جو نام لکھا یا تو pay ہو گیا تو cash میں سے minus کر دو نہیں pay ہوا یہاں لکھ دو کتنا جی 50,000 amount آپ کا تو general reserve میں بھی ہم نے کیا گیا 50,000 amount transfer کر دیا اور کچھ ساری باتیں ختم ہو چکی ہے میرے بچے بس میں اس کو اندھ کرنے والا ہوں اور سنو جوڑا بتاؤ کہ trading profit آپ کا کتنا نکل کے آیا تو 1280 minus 280 کتنا ہو جائے گا 10 lakhs amount لکھو نا یہاں پہ 10 lakhs format پہ مجھا نا بھی ہم کام کر رہے ہیں من cash لو کو سمجھ نے کے لئے تو by gross profit جو آپ کا amount 10 lakhs 10 lakh روپے اور اس 10 lakhs میں سے کتنے سارے کھرچے منس ہو گئے جی تو 10 lakhs میں سے 70 thousand ہم نے منس کیا ہم نے 50 thousand منس کیا ہم نے 10 thousand منس کیا ہم نے 40 یہ 40 بھی منس کر رہا ہوں لیکن ہم نے پیمنٹ نہیں کیا لیکن ہمارا net profit کتنا بچا اس کو نکالنے کے لئے لیکن profit نکالا جاتا تم جانتے بچمن سے پڑھنے سارے خرچیں منس ہوتے ہیں جی یہ جو net profit آپ پر بچ گیا میرے بچ بیلنس فگر وہ 6 lakh 60 thousand کا amount نکل کے آرہ 6 60 amount یہ net profit پھر آپ یہاں پہ لے کر آئیں گے buy net profit اور یہ جو 6 lakh 60 thousand کا amount ہے آپ اس کو یہاں پہ لیک ہو اور 6 60 میں جو کمایا تھا اس میں سے dividend یعنی کہ owner کو already میں 2 lakh دے چکا ہوں 50 thousand تو ہم نے general lager کے نام پہ transfer کر دیا تو جو آپ کا balance بچ گیا وہ 4 lakh 10 4 lakh 10 جار پہ یہ جو balance بچ گیا یہ آپ کا balance جو بچ گیا balance of profit and loss یعنی کہ اس کا وہ transferred to balance sheet سر ایسا کیوں same concept سنو نا میری بات میری بات تو سنو دو dividend ہم نے پے کر دیا out of 6 lakh 60 اتنا پے کر دیا ٹھیک ہے یہ پے نہیں کیا نام balance sheet میں چلا گیا جو profit بچ گیا 4 lakh 10 thousand یہ کہا کسی کو پے کیا یہ پیسہ بھی کمپنی میں بچا ہوا ہے تو یہ ہمارے balance sheet میں آپ profit and loss account کے نام سے دکھائیں گے profit and loss کے نام سے کتنا amount ڈکھائیں گے 4 lakh 10 thousand 14 ka amount تو اس طریقے سے کیا ہوا آپ کا ساری بات record ہو گئی ہیں اب ہمیں سب یہ دیکھ رہا ہے cash balance یہاں پہ کتنا ہوگا دو طریقہ ہے نکالنے کا یا تو آپ کیا کرو جہاں جہاں سے پیسے آئے اور جہاں جہاں سے پیسے گئے پیسے کے آنے کو پلس کر دو جہاں کو منس کر دو نیٹ amount پتہ کر لو وہ amount آپ پہ چلا جائے گا ایک تو طریقہ ہمارے پاس یہ ہے یا پھر دوسرا طریقہ کور اتنا بھی کام کریں یہ ٹوٹل کتنا 30 lakhs 30 لیک 40 30 لیک 90 thousand یہ کتنا ہو گیا 30 لیک 90 thousand میں لکھ لیک 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 90 thousand یہ مل اور پھر آپ کتنا 4 لیک 60 thousand دونوں مل مل کے 4 60 ایڈ کیا تو یہ کھا جو ٹوٹل آپ کا نیل کیا آرہ ہے that س کم 35 لیک 50 thousand ہمیں دو نام کتنا مل کے ہیں 11 lakhs روپی جی تو اس کو ہٹا دو میں آپ کو دھاوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 24 لیک 50 thousand کا cash آپ کا یہاں پر بچاؤ گا جو ہم نے balancing figure سے نکال دیا جب سارے items پتا ہے calculation ہمارا صحیح تو پکا ہے کہ آپ کو اگر مجھ پہ وشواث نہیں ہے تو آپ cash account بنا لو اور cash account بنا کے check کر جتنے بھی پیسے آئے گئے ان کو پلس منس کروگے تو cash آپ کا 24 50 thousand ہی نکل کے آئے گا guarantee کے ساتھ اور آپ کو وشواث نہیں ہے تو اس میرے کو پہلے مٹا دوں مجھے اب اس کی کوئی requirement نہیں ہے کیونکہ questions میں جتنی ساری باتیں تھی they all haven't recorded either in trading account profit loss account and balance sheet اور اس format کو تھوڑے ہی مٹاؤں گا کیونکہ ہماری class جب انڈ ہوگی تو اس format کی ساری باتیں ہماری دماغ میں بیٹھ جائے تب ہی آج class کا مطلب سمجھ میں آیا دیکھو نا میں آگے پڑھتا ہوں اب میں تنی کی دیر نہیں کروں گا اور آپ کے لئے بناؤں گا cash flow statement cash flow statement مجھے یہ بتاؤ cash flow statement بنانے کے میں نے آپ کو کتنے methods بتائیں تھے کتنے methods سار اپنے دو methods بتائیں تھے ایک آپ کا direct اور دوسرا indirect یہی تو تھا بچے ایک direct دوسرا indirect میں تھوڑا اور جگہ ادھر کرتا ہوں ایسی یہ بھی ٹھیک تھا آپ نہیں مٹا نا آپ نیا page لو بلکل نیا page اور نیا page پہ آپ بنائیں cash flow statement دو ہمارے پاس method تھے direct اور دوسرا indirect یہاں پہ ہم لوگ اس question کو سول کریں گے اس سے کروں کیا indirect سے یہ سر نہیں بچے نہیں پہلے میں آپ کو direct method سے cash statement سمجھانا چاہوں گا پہلے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا direct method سے سر کیوں آخر direct کیوں سر یہ تو ہم نے ابھی تک ٹھیک سے پڑھا بھی نہیں کبھی سر یہ سے پہلے کراؤ نہ میرے بچے آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کتنا سمپل ہے کیوں نہیں پڑھا ابھی تک ہم نے مجھے نہیں پتا بٹ کہ کتنا سمپل ہے آپ جو دیکھو نا اور ہمیں company میں سب apply کرنا ہوگا دیکھو میں کیا کروں چاہے method direct ہو چاہے indirect ہو ہمارے پاس cash flow کے تین ہی تو activity ہے cash کے آنے جانے کے لکھو نا پہلے آپ کا یہاں پہ کیا جی cash from operating activity پہلا آپ کا cash from operating activity ہے نا cash from operating activity اس میں آپ 6 سے 7 line 8 line 9 10 line چھوڑ دو 10 line پھر لکھو آپ یہاں پہ cash from cash from دوسرا کیا تھا investing activity investing activity دوسرا ہمارا investing آپ کا اور پھر اس میں آپ چار سے پانچ لین جگہ چھوڑ دو اور لکھو یہاں پہ چار پانچ جگہ چھوڑ پھر لکھو یہاں پہ cash from cash from financing activity سرک با بتاؤ کیا ضروری ہے کہ جب cash flow statement بناؤں گا تو پہلے یہ پھر یہ پھر یہ لکھنا ہے سر اگزام میں بہت ڈر لگتا ہے ہمارے دل دھڑگنے تیج ہو جاتی پتہ نہیں کہاں کہاں کھاں 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 شروع کر دیتا ہے اور اس کھن پھول گئے کہ پہلے کون سا تھا پھر کون سا پھر کون سا تو کیا ہم اس کو شفل نہیں کر سکتے ہیں اس کو ہم نے یہاں لکھ آگا اور اس میں پریشانی کیا کیوں آپ دل جب دھگ دھگ کرے گا تو آپ بھول جاؤ گے پہلے ہم نے کیا کیا نیچے سمجھ نیچے سمجھ کیا نیچے سے شروع پہا سے ہوئی فنانس کر کے پھر اس پیسے کو ہم نے کیا کیا انویس کیا اور پھر ہم نے کیا سٹارٹ کیا آپ پریشن سٹارٹ کیا تو کیسے بول سکتے آپ کیسے بول سکتے آپ کچھ نہیں بول سکتے آپ بس دھیان سے میری بات سنو اچھا لگے گا آپ پہ ہم نے لکھ دیا اب میں ایک کام کرتا ہوں ہمارے پاس یہ ٹریڈنگ پروفیٹ لوس اپرپیشن اور کر رہا ہوں ان کو دیکھ کر جہاں جہاں سے کیسے آنا اور جانا دکھائے دیا انہی کیسے آنے اور جانے کو ہمیں کیا کرنا ہے اور جیسے میں کوشن کریا تھا بلکل اسی پروسس میں چلتا ہوں پہلے کیا ہوا تھا شیئر سیشو کیا تھا یہی تھا جو کوشن مٹا دیا پہلے کیا وہ تھا شیئر سیشو کیا تھا پیسہ آیا کی گیا آیا ہے جب ہم شیئر سیشو کریں گے تو پیسہ آئے گا تو یہ جو پیسہ آیا کون سی ایکٹیویٹی ہے ہم نے بزنس کو فنانس کیا تو لکھوں گا میں یہاں پہ کچھ نہیں کرنا میرے بچے یہ کیش جو آیا گیا اسی کو تین پارٹ میں دکھا دینا ہے تو بتاؤ جب ایشو کیا کتنے روپے پیسہ آیا ہے اس لئے پلس ٹونٹی لیکس روپیج آئے گا تو پلس میں دکھا دوں گا جائے گا تو میں دکھا دوں گا ہم نے ڈیویٹیویٹیو کیا تھا شیر سیشو ہو گیا ڈیوینج سیشو ہو گیا پھر بتاؤ ہم نے کیا کیا تھا امیڈیٹلی اسی ٹائم پہ ہم نے اپنا مشین اور بیلڈنگ پرچیج کیا تھا یہ دو چیش پرچیج کیا تھا جب سوچ کی بتاؤ جب مشین آپ نے فور لیکس کا پرچیج کیا تو مشین کے پرچیج کرنے سے پیسہ آیا کی چلا گیا جب مشین ہم نے پرچیج کیا تو پیسہ چلا گیا پیمنٹ کیا تھا پیسہ گیا ہے تو مجھے پیسہ جانا دکھانا ہوگا کون سیکٹیوٹی میں انویسٹنگ اب ہم بیجنس میں پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں تو ہم نے کہا پرچیج آف مشین آپ میری باتیں سمجھ رہے ہو نا بولو نا پرچیج آف مشین پرچیج آف مشین پیسہ چلا گیا کتنا چلا گیا جی آہ مشین فور لیکس روپیج تو آپ یہاں پر مینس کریں گے فور لیکس ایسے لیک دو چاہے بریکٹ میں آپ کی مرچیا بیلڈنگ پرچیج کیا میرے بچے پیسہ چلا گیا تو پرچیج آف بیلڈنگ یہ جو بیلڈنگ ہم نے پرچیج کیا اس سے بھی پیسہ چلا گیا تو مینس کر دیں کتنا آپ کا سیون لیکس روپیج ہے نا سیون لیکس روپیج تو یہ بھی ٹھیک ہے آپ کا ہم نے پیسہ پہلے ریج کر لیا جی پھر ہم نے اس کو انویس کر دیا ناو وی ہیڈ سٹارٹڈ اوپریشن اور مرے بچے اوپریشن میں ہم نے کیا کیا تھا پہلے پرچیج کیا تھا ٹو ایٹی کا یہ سارا گوڈز کو پرچیج کرنا رینڈ پے کرنا سیلی پے کرنا کمیشن جو بیزنس میں ہو رہا ہے آپ کے فیکٹری میں گوڈاؤن میں شو روم میں ویر ہاؤس میں سبھی کیا ہمارے اوپریشن کے خرچے ہوتے ہیں تو جو گوڈز پرچیج کیا ٹو ایٹی کا آپ بتاؤ پیسہ آیا کی چلا گیا سر گیا تھا پیمنٹ کیا تھا تو مرے بچے یہ جو آپ نے کیش پرچیج کیا تھا یہ کیش پرچیج آپ کا کیش کا جانا ہوا تھا کون سیکٹیویٹی میں اوپریشن میں کتنا چلا گیا تھا جی ٹو ایٹی تو گیا تھا اس لیے ٹو ایٹی مینس ٹو ایٹی مینس آپ نے کیا ٹھیک ہے اب یہاں دیکھو یہاں دیکھو یہاں دیکھو یہاں دیکھو یہاں دیکھو اب دیکھتے ہیں ہم نے گوڈز بیچا تھا آب باتا جو سیل کیا تھا تو سیل کرنا گوڈز کا بھی تو اپریشن ہے یہی پہ آئے گا گوڈز کو ہی تو بیچا ہم نے اور ٹویلو ایٹی آئے تھا کیونکہ سارا کچھ کیش پہ ہوا تھا تو کیش سیلز سر اگر کریٹ پہ ہوتا تو بات کی بات ہے ابھی ہم اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے بس ٹویلو لیک ایٹی تھاؤزن ہمارے پاس یہاں پہ کیش سیلز کر کے پیسے آئے ہیں تو ٹویل ایٹی ہم نے یہاں پہ لکھ دیا کوئی ڈاؤٹ اس کے اندر پہ نہیں سر گروس پروفیٹ یہ تو اس میں سے اس کو منس کر کے نکالا ہو فگر ہے اس کو لکھنے سے کوئی پیسے گارا جانا نہیں ہوا چھوڑو اس کو آپ یہ تو بیلنسیگ ہے نیچے آؤ اس میں سے ہم نے کیا کیا سیلری پے کیا سیلری پے کرنا بھی ہمارا اوپریشن میں یہ تو ہوا میرے بچے تو سیلری یہ جو ہم نے پے کیا وہ آپ یہاں پہ کیا کریں گے منس کریں گے سیونٹی یہ ڈائڈیٹ میتھڈ ہے کیش جہاں جہاں سے آ رہا ہے اور جہاں جہاں سے جا رہا ہے ہم ڈائریکلی اس کو چوج کر رہے ہیں یہاں پہ لکھ رہے ہیں ہم نے ایڈورٹیجمنٹ پہ بھی پے کیا ہے تو آپ لکھو نا ایڈورٹیجمنٹ ایڈورٹیجمنٹ پہ ہم نے پے کیا ہے کتنا پیسہ چلا گیا ہمارے پاسے سپٹی تھاؤجن گیا ہے پیسہ منس کرو ہے نا فریٹ ہم نے پے کیا آپ اپریشن ہی تو ہے ہے نا فریٹ پیڈ آپ کا جتنے بھی اپریشن کی چیزیں ہیں ہم یہاں دکھا رہے ہیں ٹین تھاؤجن کا ماؤنٹ ہے نا اس کے بعد ڈیپ پری سیشن رکو رکو میری بات سنو اب سنو جو نا میری بات یہاں پہ یہ جو آپ نے ڈیپ پری سیشن فورٹی تھاؤجن یہاں پروفی ٹوست میں لکھا کیا کسی کو پے کیا 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 ڈیپ پری سیشن چارج کرنے سے کوئی پیمنٹ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا کہاں پے کیا تھا میرے بچے اگر آپ نے یہاں پہ ڈیپ پری سیشن چارج کیا نہیں پے کیا یہ یہ آپ کا کیش فلو میں نہیں آئے گا اور یہ کیش فلو ہے کیش کا آنا اور کیش کا جانا ڈیپ پری سیشن کے چارج کرنے سے کوئی کیش کا آنا جانا نہیں ہوتا ہے ہم اس ڈیپ پری سیشن کو یہاں پہ نہیں دکھاؤں گے ہمیں تو کیش کو ڈونڈنا ہے کیش کو انٹریسٹ پے کیا ہے یہ کیش میں ہوا ہے انٹریسٹ پے کیا نا یہ جو انٹریسٹ on ڈیونچر پے کیا آپ نے 1,20,000 یہ پے کیا ہے میرے بچے اس لیے نام بیلنشیٹ میں نے دکھ رہا یعنی کہ ہم نے پے کیا ہے پٹ کون سی ایکٹیوٹی میں کون سی ایکٹیوٹی ارے ڈیونچر سے پیسہ آنا ہم نے کہاں لکھا تھا فنانسنگ ایکٹیوٹی میں تو ان پہ جو انٹریسٹ پے کروں گا وہ بھی یہیں تو آئے گا یعنی کہ انٹریسٹ on ڈیونچر پیڈ ہم نے کہا تھا کہ جس سے پیسہ آپ نے فنانس کیا ہے اگر اس کے بدلے میں کچھ بھی پے کرنا ہوا ہے تو اسی ایکٹیوٹی میں دکھائے گا کیونکہ پیمنٹ کیا 1,20 کیش جو آرہ جا رہا وہ ہی لکھا جا رہا پلس مطلب آنا جس ایکٹیوٹی میں اس کو پروپر طریقے سے لکھ رہے ہیں پرویجن فٹ ایکس آپ نے جو پرویجن فٹ ایکس یہاں پہ 50,000 لکھا کیا کسی کو پے کیا 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 پرویجن فٹ ایکس کسی کو پے ہوتا ہے نہیں سریعے پیمنٹ نہیں ہوتا پرویجن فٹ ایکس کا مطلب کیا ہم نے یہ پیسہ نکال کے رکھا ہوا ہے کہ ہم ابھی بعد میں پے کریں گے کیونکہ ابھی پیمنٹ نہیں ہوا ہے وہ کیش پور میں نہیں جائے گا ہم تو بس کیش جو ایک سال میں آیا ہے گیا ہے جو آیا اور جو چھلا گیا اس کو ڈھونڈ رہا ہے جو رکھا وہ تو ہمارے پاس ہی ہے بیجنس میں وہ نہیں چھوڑو نیٹ پروفیٹ کتنا بج گیا 660 آپ کا یہ تو بیلنس آماؤنٹ ہے جی ہم نے اس کو یہاں لکھا اب اس میں سے دیوڈن بھی پے کیا یہ جو دیوڈن آپ نے ٹو لیکس پے کیا جب بتاؤ کونس ایکٹیویٹی میں صرف دیوڈن پے کیا گیا ہے شیئرز پہ اور ان پہ جو بھی کچھ پے کیا جائے گا وہ اسی ایکٹیویٹی میں جائے گا ایسا ہمارا کیش لو کہتا ہے ڈیوڈن پیڈ آن ایکویٹی ہے نا ایکویٹی شیئرز تو جب آپ بتائیے ایکویٹی شیئرز پہ آپ نے ڈیوڈن کتنا پے کیا ہے ٹو لیکس پیسہ آیا چلا گیا مینس یہ ٹو لیکس آپ یہاں پہ مینس کر دیں گے دو لاک روپے کوئی ڈاؤٹ نہیں سر ٹھیک ہے تو ڈیوڈن آن ایکویٹی ہم نے یہاں سے کیا کیا مینس کر دیا آگے بڑھتے ہیں ہم نے ٹھیکٹی تھاؤزن ریزیرو میں ٹرانسفر کیا کیا کسی کو پے کیا نہیں پے کیا ریزیرو میں ٹرانسفر کرنا کہاں کوئی پیمنٹ ہوتا ہے بچے یہ بھی اس میں نہیں آئے گا یہ کوئی کیش کا آپ کا بزنس سے باہر جانا یا آنا نہیں ہوا جو بیلنس پروفٹ بچ گیا فور ٹین یہ بھی آپ نے کسی کو پے نہیں کیا یہ بھی دیکھو بزنس میں ہی ہے تو بزنس سے باہر نکلے گا تب تو ہم دکھائیں گے یا باہر سے بزنس میں آئے گا یہ بھی کہیں پے نہیں جائے گا تو ہم لوگوں نے کیا کیا جتنے بھی نام آپ کے ٹریڈنگ پروفٹ لوس اپروپریشن اکاؤن اور بیلنس شیٹ میں تھے ان میں سے ہر ایک نام جو کیش کے لانے یا لے جانے میں آپ کا جو رہا تھا اس کے میں نے ریکارڈنگ کر لی ایک بچے کرتا ہوں کچھ اور بچا تو نہیں تو یہاں تو چیک ہوئی جگا تھا یہاں دیکھ لو ایکوٹی ہوئی جگا ہے ڈیوینچر ہوئی جگا ہے یہ تو نام یہ نام یہ نام یہ نام اور یہ نام یہ چار نام تو یہاں سوٹ کے آئے کسی کو پیمنٹ نہیں کیا تو پھر کیا پیمنٹ ہونا مشین بیلڈنگ کے بات ہو جگی بس ختم ہوگی بات آپ کا بس ختم ہوگی میرے بچے میں اب اس کو کلوز کروں گا جنا چھے کرتے ہیں کہ آپ کا جو یہاں پہ ٹوٹل آ رہا ہے اے کا مطلب جو کیش پروم اوپریٹنگ اوپریشن میں نیٹ کیش آپ کے پاس کتنا آیا ہے گیا تو ٹولیو لیک ایٹی تھاؤزن فیل کر کے ہمارے پاس آئے تھے ایک ٹو ایٹی کا ہم نے پیمنٹ کیا تھا جی پرچیج پے اور پھر سیونٹی کا ہم نے ایک پیمنٹ کیا یہ بھی کیش گیا اوپریشن میں سیپٹی تھاؤزن کا ایک کیش گیا اوپریشن میں اور ٹین تھاؤزن ایک کیش ہے وہ بھی گیا اوپریشن میں تو پھرے بچے ایٹ لیک اینڈ سیونٹی تھاؤزن ایٹ سیونٹی یہ ہمارا کیا ہوا آپ کا پلس مطلب اتنا نیٹ کیش ہمارے پاس ایک سال کے اندر میں اوپریشن میں آیا ہے اوپریشن میں جو کیش آیا تھے کہہ تو ان کو پلس منس کر کہ نیٹ اماؤٹ اتنا نکل گیا ہے انویسٹنگ میں کیا سیچویشن ہے انویسٹنگ میں تو انویسٹنگ میں اگر دیکھا جائے ٹوٹل آپ کا بھی تو پیسہ گیا ہے کتنا گیا جی 11 لیکس یعنی کی منس 11 لیکس اور اگر میں اس کا چیک کروں آپ کا تھرڈ فرنانسنگ ایکٹیویٹی آپ کا تو جارہ چیک کرو ٹوٹل آپ کا اس کا یعنی کی سی کا ٹوٹل کتنا ہے ہم نے کیا دیکھا 20 پلس 10 30 لاکس روپیج اس سال آئے تھے فرنانسنگ ایکٹیویٹی میں لیکن اس میں سے 3 لاکھ 20 تھاوزن ہم نے پی بھی کیا جی لوگوں کو تو ہمارے پاس نیٹ 26 لاکھ اینڈ 80 تھاوزن کا اماؤنٹ یہاں پہ پلس یعنی کی آیا ہے اس ایکٹیویٹی کے اندر تو آپ جارہ چیک کریں ایک سال کے اندر نیٹ کیش فلو نیٹ کیش فلو دیورنگ دیئر دیورنگ دیئر کتنا نکل کے آیا یعنی کی آپ کا ا پلس ب پلس سی جلا پتاؤ کتنا تو 2680 آیا ہے اور کتنا آیا ہے جی 870 870 آیا ہے اور کتنا چلا گیا آپ کا 11 لاکھ کا پیمنٹ چلا گیا 11 لاکھ کا پیمنٹ چلا گیا تو نیٹ ہمارے پاس آ رہا ہے 24 لاکھ 50 تھاوزن ایک سال میں میرے پچھے 24 لاکھ 50 تھاوزن کا اماؤنٹ آپ کا اپریشن میں انویسٹنگ اور فرنانسی کا ملاکہ نیٹ آپ کے پاس آیا ہے اس میں ایڈ کرو اپننگ کیش اینڈ کیش ایکیویلنٹ اپننگ کیش اینڈ کیش ایکیویلنٹ اپننگ کیش اینڈ کیش ایکیویلنٹ کا مطلب ہوتا ہے جو پچھلے سال سے ہمارے پاس کیش آ رہا ہے کیونکہ بجنس ہم نے اس سال ہی شروع کیا ہے تو پچھلے سال کہا ہے کہاں پچھلے سال کچھ تھا ہے نا بچے اس سال ہی سٹارٹ کیا تو اپننگ کیش کیا ہوگا نیل ہوگا نیل اس میں نیل ایڈ کر کے جو اماؤنٹ آئے گا that must be equal to that must be equal to closing cash and cash equivalent closing cash and cash انڈ میں جو بیلنشیٹ بنا ہوا ہے اس بیلنشیٹ میں آپ کا انڈ میں cash کتنا ہے 24 50 یہ 24 50 آپ کو یہ انڈ میں دکھ رہا ہے انسر ہو گیا ہم نے cash لو کو ڈھونڈ لیا اور مرمی بچے cash لو آپ کا طریقے سے direct method سے کیسے بنے گا اس کو ہم نے آپ دکھا اور پکہ ہے یہ تو میں کھامو کھا پڑھا رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ آپ اگر نہ پڑھتے تو بھی کوئی بات سمجھ کیا اور مجھے پتا ہے جب آپ اتنی پڑھائی کر جو گے تو یہ بڑی بات نہیں ہے آپ اس کو بڑے آرام سمجھ سکتے ہیں ہاں لمبا کھچ رہا ہوں پہلے بتا دو کونسیپ لمبا چلنا ہے لیکن لمبا چلانے کے پیچھے بھی بہت ریجن ہے آج یہ کونسیپ سٹرونگ ہو گیا نا تو میں آپ کو کہا نا میں گندا سے گندا کوشن اٹھاؤں گا ایسا گندا کوشن کی جس میں پتا نہیں کتنے کیچڑ کتنے کونسیپ پتا نہیں کیا کیا لگے ہوں گے اس میں بھی آپ کو مجھا آئے گا بچ شرط ہے کہ آج یہ کونسیپ سمجھ ہوں لیکن ایکشلی پرولیم کہنا بچے میرے پاس جگہ نہیں ہے اور میں ابھی اس کو مٹانا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے اس کی بہت ساری بات بھی آپ کو سمجھانی ہے میں اس کو بھی نہیں میٹا سکتا کیونکہ یہ چیز ہے یہ چیز آپ کا ہے یہ مجھے اس کے ریکوارمنٹ ہے مجھے اس کے ریکوارمنٹ ہے کیونکہ مجھے آگے کوشن کرنا تو پتہ میں کیا کروں گا میں اس کا سکرن شوٹ لے لیتا ہوں میں لیتا ہوں آپ کے پاس ریجسٹر میں ہے آپ کو کوئی ریکوارمنٹ نہیں ہے بٹ میں لیتا ہوں اور میں آپ کو پروف کروں گا کہ یہ ہی والا آپ کا نکل کے آئے گا یہ دکھو میں آپ کے سامنے ہی سکرن شوٹ اٹھا یہ لیجے یہ اور میں نے رکھ لیا آپ پاس کی ہمارا جو ڈائرک میتھڈ ہے اس میں ہمارا کیسے بنا ہو ہے تو میرے بچھے ہم میں کیا کروں گا 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 سٹارٹ میتھڈ ساپ کے دونوں سے سی ہی تو آئے گا میں اس کو مٹا دی دیا اب میرے پاس کوشن گروپ میں یہ ہے آپ دیکھیں خاص کر آپ کے لیول میں اگزام میں کوشن ساتھ ہے اس پر دیکھیں کہ ایسا ہی ہوگا آپ کو سب کچھ دیا رہے گا اور اس ہی سے سٹیٹمنٹ بنا دو تو ہم کچھ نیا تھوڑے ہی کر رہے ہم وہی کام کر رہے آپ کو یہ لیجی میں نے اس کو مٹایا اور اب ہم یہاں پر لکھیں گے میرے ساتھ لکھی میرے ساتھ یہاں پہ cash flow statement نیا page لیں پہ نیا پہ لیں cash flow statement cash flow statement اور جگہ بججے بات کم نہ چاہی بس اس لئے پورا پیج لیں ان ڈیریک میرے بچے مرے بچے وہی آپ کے تین ایکٹیویٹی پہلا لکھے cash from operating ایکٹیویٹی آپ کو چینج نہیں کرna سکوینس آپ کی چلے گا cash from operating ایکٹیویٹی یہ ہمارا پہلا نکل کے آگیا چیک ن اس پار جگہ زیادہ یوز ہوگا پیچھلے والے سے جتنا پیچھلی چھوڑا تھا چھوڑ دینا جتنا جگہ چھوڑا تھا پھر لکھو یہاں پہ cash from investing ایکٹیویٹی اور تیسرا آپ یہاں پہ چھوڑ کے cash from financing ایک بات آپ سے میں اپنی لائف کا شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ میری بات کو دھیان سے سننا اور سچا ہی بتا رہا ہوں میں جب گیاروی کلاس میں باروی کلاس میں میں اپنا بی کم کے اندر میں میں اپنے سی اے اکنڈر میں اپنے سی اے اے اندر میں جب بھی پڑھائی کیا cash لو کو جب تک کی میں ریال لائف میں کام کرنے نہیں گیا جب تک کی میں جوب نہیں پکڑی تب تک ایکش لی مجھے نہیں پتا تھا میرے بچے فارمیٹ رٹ لیا تھا ہمیں رٹا دیا گیا تھا ہمارے سر بڑے بدماش تھے وہ کلاس میں جاؤ بس فارمیٹ آپ کا یہ لکھ لو رٹ لو کام ختم ہو گیا بھگوان نے اس کو اٹھا لیا اچھا گیا میں تو بولتا ہوں اچھا گیا جب کام رہے تو پھر کیا جندگی میں رہنے کا فائدہ آپ کا میں بھی کام نہ کرو بھگوان جی مجھے بھو لیکن لیکن میں کام کر رہا مجھے پتا اس کے بارے میں ریال آئیف میں کہنا بچے میں اپنی پہلی کمپنی کمپنی کسپرینس بتا رہا ہوں وہاں کہا گیا کیش لو بناو آپ اور بناو انیلیٹیکل انیلیسیس کرو اس کا تو جب کیا کرو جب کیش لو کار پتا کیا کیا کرو تو پھر وہاں پہ نے کیا کیا آپ نے جب بول دیا آپ کا آرڈکل شیب جب میں آرڈکل شیب کی بات کر رہا ہوں تو وہاں پہ جب آرڈیٹنگ میں گئے نا سیکھنا شروع کیا کیش لو یہ ہوتا ہے ایسے اس کا مطلب یہ ڈائریک میتھڈ یہ بات کیا بولتا ہے وہ کہتا کہ پہلے آپ ریڈ جو آپ کا مارکر اس کو ہاتھ میں اٹھا لو مجھے بولتا آپ کو نہیں وہ کہتا کہ آپ نے جو اکاونٹ پروفیٹ لوس اور جو اپروپرشن اکاونٹ بنایا اس تینوں کو بنانے کے بعد بتاؤ آپ کا اینڈ میں پروفیٹ ہم نے کہا کہ جو ہم نے ٹریڈ کاؤنٹ پروفیٹ لوس کاؤنٹ پروفیٹ کا جو اپروپرشن کیا ان سب کو کرنے کے بعد ہمارے پاس اینڈ میں پروفیٹ لوس میں کتنا بچ گیا فور لیک تین تھاؤن یہ میتھڈ کہتا ہے جتنا آپ کا پیسہ پروفیٹ لوس میں بچ گیا جس کو آپ نے کہا لکھا بیلن شیٹ میں جتنا پیسہ بچ گیا جو بیلن شیٹ میں گیا آپ اتنا ہی مانو کہ آپ نے کیش کمایا ہے اپریشن میں دوبارہ سننا ان دارک بیتھڈ کہتا ہے کہ آپ نے جو سیل کیا پرچیج کیا سیل دی ایڈویٹیج آپ نے کیش کمایا ہے آپ میں یہ مانو آپ اور اس ہی کو آپ لکھو کیش اپریٹنگ ایکٹیویٹی مطلب ہم نے کیش کمایا 4 لیک تین تھاؤز جب یہ انڈریک میتھڈ نے مجھے یہ بات کہا نا کہ یہ 4 لیک تین تھاؤز جتنا بیلنس بچا ہو ہے یہ ہی مان لو بچے سنتے ہی میری آتما جو ہے اس نے مجھے جھجکور دیا جھجور ہوتا ہے میری آتما نے کہا مجھ سے یہ اتنا پیسہ آپ نے اپنے اپریشن میں یہ کم آیا ہے یہ تو غلط ہے میں نے cash flow statement کے انڈریک میتھڈ کو سمجھا یا میں نے بولا کہ آپ غلط بات کر رہے ہو یہ جو آپ کا balance 4,3,000 بچا ہو ہے یہ تو بچا ہو profit ہے کئی سارے خرچوں کو منس کرنے کے باد ہم نے اپریشن میں cash اتنا ہی تھوڑے کم آیا ہے انڈریک میتھر نے بہت تیز ڈانٹا بولا کہ نہ آپ میرے مجھ سے بحث نہ کرو آپ نے جو آپ نے یہ 4,3,000 جو نکالا ہے نا مان لو یہ profit نہیں آپ نے cash کمایا operation میں میں نے کیا کیا کچھ لو بول رہا ہے اس 3 بول رہا ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے نیٹ profit نیٹ پروف آپ کا جو ہے جی ہے نا آپ کا ایج پور balance ایج پور balance آپ کے balance میں کیا جا گا یہ 14 گیا تو ہم نے مان لئے کہ یہ ہم نے 4,0,10,000 روپے ہم نے کمایا لیکن پھر سے میں نے request کر کے S3 کو بولا کہ S3 بھئی یہ غلط ہے یہ 4,10,000 کا balance جو ہمیں دکھ رہا ہے اس 4,10 کو نکالتے سمیں ہم نے کچھ ایسے خرچیں منس کیے ہیں اس 4,10 کو نکالتے سمیں ہم نے کچھ ایسے نام منس کیے ہیں جس کا ہم نے payment ہی نہیں کیا ہے جیسے کی یہ دکھوا ہم نے depreciation منس کیا ہے یہ 4,10 کا balance نکل گیا ہم نے depreciation منس کیا کیا ہم نے depreciation کسی کو pay کیا ہے کیا نہیں pay کیا تو ہم نے operation میں کتنا کم آیا ہوگا کتنا cash ہمارے پاس آیا ہوگا یہ بھی آیا ہوگا اور یہ بھی کہا کسی کو pay کیا یہ بھی پیسہ تو ہمارے پاس یہ آپ دیکھو نا provision for tax ہم نے کہا کسی کو pay نہیں کیا تو یہ 410 کو نکالتے سمیں اس کو بھی ہم نے minus کیا ہے بھٹ کسی کو pay نہیں کیا یہ بھی تو ہمارے operation میں ہے اور یہ ہی نہیں میرے بچے reserve ہم نے reserve بھی دیوڈن پی کرنا operation میں نا 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 دیوڈن پی کرنا کون سی اکٹیویٹی تو ہم نے بہت پیار سے cash pro کو سمجھایا اس 3 کو سمجھایا کہ میری بات سمجھو میں نے جو 410 نکالا ہے balance اس میں ہم نے sales کیا پیسہ آیا یہ ٹھیک ہے مانتا پیسہ گیا مانتا ہوں یہ بھی پیسہ گیا یہ بھی پیسہ گیا لیکن جو depreciation نے کسی کو پی نہیں کیا اور اس کو نکالتے سمجھنے منس کر دیا انٹریس ہم نے بھی نکالتے سمجھنے منس کیا بٹ انٹریس کا پیمنٹ اپریشن میں کسی اور اکٹیویٹی کے اندر ہم دیوڈن بھی ہم نے پی کیا کسی اور اکٹیویٹی کے اندر میں ریجر ہم نے کسی کو پی نہیں کیا تو پی آپ اس کو میری آتما گواہ آنے در رہی ہے آپ اس کو صحیح کرو میرے بچے ایس سری نے میری بات سنی اس نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ کام کرو پہلے تو وہی پروفٹ لکھو جو آپ کا ایج پر بیلن شیٹ ہے مطلب فور ٹین یہاں دیکھ لوں چاہیے یہاں دیکھ لو پھر انہوں نے مجھ سے کہا اب ایک کام کرو فور ٹین لکھ دیا ہم نے بولا ہاں جن جن نام سے آپ ڈس اگری کرتے ہو مطلب یہاں پہ جن نام کو بھی آپ نے لکھا ہے اور فور ٹین میں سے آپ نے پلس منس کیا ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا پیمنٹ یا تو ہوا ہی نہیں ہے یا پھر اگر ہوا ہے تو کسی اور ایکٹیویٹی کے اندر میں آپ سارے نام کو ریورس کر دو ریورس کا مطلب کی فور ٹین میں آپ نے ڈپریس منس کیا ہے نا مطلب اس کو نکالتے سمجھ اس کو منس کر دیا ہے بٹ کیونکہ ہم نے کسی کو پی نہیں کیا تو ایڈ کر دو وہ سب پی کیا منس ہو جگا ہو جگا اچھی بات ہے سیل ایڈ 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 لیکن ڈپریس میرے بچے یہ جو ڈپریس آپ نے منس کیا ہے بٹ ہم نے کسی کو پی نہیں کیا تو وہ پیسہ بھی ہمارے پاس اپریشن میں ہے تو میں اس میں کیا کروں گا یہ 40 000 جو آپ کا ایڈ کر دوں گا جو ہم نے ڈپریس چارج کیا تھا ڈپریس اون فنیچر یہ وہ اماؤنٹ ہے جو ہم نے اس 4 10 کو نکالتے سمیں مہنس تو کر دیا انٹریس انٹریس یا انٹریس بات میں ہم اس کو الگ س ڈکھیں پہلے پرویجن فور ٹیکس اس 4 10 کو نکالتے سمیں ہم نے اس کو بھی منس کیا بھٹ ہم نے کسی کو پی نہیں کیا ایڈ وے کرو تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی پرویجن فور ٹیکس جو ہے یہ بھی نام یہاں پہ ایڈ وے کریں گے کیونکہ ہم نے اس 4 10 میں منس تو کیا تھا بھٹ کسی کو پی نہیں کیا اچھی بات ہے ہم نے جو اس سے تنشن تھا اس کا تنشن ختم کیا آگے بڑھو ریجر اس کو بھی آدم دیکھیں گے ریجر کیا ریجر اس 4 10 میں جس کو بھی آپ نے منس کیا تھا لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ ہم نے پیسہ پیسہ بھی سارے پیسے پیسہ بھی آپ کے پیسہ بھی 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 تک پیمنٹ نہیں ہوا ہے یہ آپ ریجر کا پیسہ بھی پیسہ پیمنٹ ہوا ہی ہم نے ایڈ کر دیا ٹھیک ہے ن اس کے بعد دھان سن یہ جو interest on ڈی ون لیک ٹون ٹھاو جن کا اس کو بھی ہم نے 4 10 میں منس کیا ہے لیکن میرے بچے interest on ڈی ون پی کرنا it's not operating activity یہ خرچ جو ابھی operation میں نکال وے profit منس ہو چکا ہے بڑ cash لو کہتا یہ operating activity نہیں یہ تو financing activity ہے تو میں کیا کروں گا یہ 1 20 000 جو اس میں منس ہو چکا ہے میں اس 1 20 000 کو یہاں پہ add کر دوں گا میں کہ یہ جو آپ کا interest on ڈی وے کرو اس لئے ایڈ کرو کیونکہ اس کو نکالتے سمہیں منس کیا تھا بہ ہم نے کسی کو pay نہیں کیا ہم نے add کر دیا ڈی کر مطلب یہاں payment نہیں ہوا کہیں تو pay ہوا ارے یہ 120 یہاں payment نہیں ہوا کہیں تو pay ہوا اور کون си activity میں تو میں اس کو صحیح جگہ دوں گا یعنی کہ اس میں جو منس ہوا تھا ہم نے یہاں پہ add way کیا یہاں کا خرچ نہیں مانا وہ اس activity کا خرچ ہے تو میں اس کو interest on deventure اس کو میں کیا کروں گا یہاں پہ کتنا مرے بچے کتنا تھا 120 یہاں پہ منس کرتے بہ دکھائی پیسہ یہاں گیا ہے پیسہ یہاں گیا سٹھہرو رکھو سر آپ نے اس 120 کو یہاں پہ ایڈ کیا اور یہاں پہ پی کرتے بہ دکھایا سمجھ میں آگیا اچھی بات لیکن سر یہ جو تین نام ہے ان کو جب ایڈ کیا تو پھر کہیں پی کرتے بہ کیوں نہیں دکھایا کیونکہ میرے پیارے پیارے بچوں یہ جو تین نام ہے ان کا پی مینٹ ہی نہیں ہوا ہے پی سیشن پرویجن فٹ ریجر میں ٹرانسو کرنا تھوڑے کوئی پی ہوا ہے پی ہوتا تب کسی اکٹیویٹی میں دکھاتا ہاں اس کا پی مینٹ ہوا ہے کسی اور اکٹیویٹی میں تو یہاں کا نہیں ہے ہم پہ ایڈ سمجھ ڈیویڈن پی نہی کیا ہے تو ڈیویڈن 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 اور یہ آپ کون اکٹیویٹی میں ہوگا جی فرانس اکٹیویٹی میں پی مینٹ تو ہوا ہے اور پی مینٹ جس اکٹیویٹی میں وہ ہی تو دکھاؤں جہاں جہاں سے کیا جہاں جا گیا وہ دکھایا انداریک میں کیا ہوتا ہم انداریک بڑھتے مطلب جو یہاں میں دیکھتا یعنی کی بیلن شیٹ میں ہم اس کو رکھتے باقی ہم بڑھنا شروع کرتے جس سے ڈیس اگر بے کیا اب اس کے باد بچے یہاں کی ساری باتیں سار سیلس کا کچھ نہیں ہوگا نہیں ہوگا کیونکہ سیلس سے پیسے آئے تھے جو کی ملا ہو ہے پرشیج کیا سیلی پے کیا یہ ٹھیک ہے اس کو تھوڑے ٹھیک کرنا ہے جو گلت ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو جس سے ہم ڈیس اگری تھے ان کو نے پہ ٹھیک کر دیا ٹھیک ن اس کے بعد آئیے اب یہاں کا application اب یہاں پہ آتے ایک وٹی شیئرز پرشیج کیا یہ پہ آگا اس میں کوئی دکت نہیں ہے issue of equity issue of equity shares ہم نے جو equity shares issue کیا ہے کتنا جی ٹونٹی لیکس پیسے آئے پلس کیجئے ٹونٹی لیکس کم ہم نے ڈی ونجرز issue کیا ہے لکھو نا یہاں پہ issue of ڈی ونجرز issue of ڈی ونجرز یہ کتنا ہے ٹین لیکس پلس کیجئے آپ یہاں پہ ٹین لیکس کم آئی اس سے کوئی پیسے کانا جانا نہیں یہاں نہیں یہاں یہاں اور بیلڈنگ پرچیج کیا تھا پیسے گئے تھے منس کیجئے پرچیج آف مشین کتنا چلا گیا تھا آپ کا فور لیکس منس کیا آپ اور آپ کا بیلڈنگ یعنی کی پرچیج آف بیلڈنگ پرچیج آف بیلڈنگ کتنا فور لیکس آہ سوری کتنا ہے سیون لیکس منس کریں یہ بھی ٹھیک ہے آپ یہ بھی ٹھیک ہے تو لیا تو آپ ایک چیز دیکھ رہوگے ایک اچھی بات کہ ان داریٹ میتھڈ میں اور داریٹ میں ان دوروں میں تو سیم نام آرہے بس یہاں پہ چینج جا رہے ہیں تو یہ دو میتھڈ ایکچولی جو ہے صرف آپ کے اپریٹنگ ایکٹیویٹی کے لئے باقی کچھ نہیں خیر میں اتنا سمیہ بات نہیں کروں گا مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا کہ کہ میرا answer match نہیں کیا تو میرے بچی مجھ پہ ہسنا شروع نہ کر دیں 4 50 5 5 50 6 20 8 20 یہ 8 20 000 آگیا 8 20 آپ پلس ہے تو پلس میں آپ کا یعنی یہ ہو گیا 8 20 000 ایک بات چک کرو کہ جو ہم نے direct method کیا تھا اس میں ہمارا کتنا تھا direct method میں لو وہ کچھ گلتی کر دی میں نے کیا کل کوشن کو جی گلتی کیا ہے جو سے چلا رہا تھا کتنا جی 4 10 یہ ٹھیک رہا 4 10 آپ کا 4 50 5 5 50 6 20 8 20 کہا گلتی کر رہا ہم بڑا تو جوش میں گیا تھا کہ کوئی فگر میں چھوڑ دیا لگ رہا یہاں پہ دیکھو چیک کر لو میں آپ دیکھو 4 10 ہو گیا پھر آپ کا 40 000 ہو گیا پرو ویجن فٹ ایکس آپ کا 50 000 ہو گیا جنرل لیجر کھ 50 000 ہو گیا اور ڈیویڈن آپ کا 2 لیک سو ٹھیک تو ہے 3 40 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 50 50 50 50 60 50 70 80 70 ہو گا 8 70 ہو گا آپ کو اپنے پہنسنے کا موقع تھوڑے دوں گا اور یہ تو دونوں ہی میتھڈ سے سیم آگیا آپ کو دیکھ رہا ہوگا 8 70 000 یہاں تھا اور یہاں بھی 8 70 آنا ہی تھا کیونکہ ایک ہی کام کرنے کے ہماری دو الگ الگ میتھڈ ہے بی کتنا ہو گیا پچھلے بار بھی یہ تھا اور یہ آپ کا ہو گیا سی کتنا جتا پچھلی بار تھا یعنی کی 26 80 000 پلس میں 26 80 000 پلس میں تو آپ کا نیٹ کیش فلو نیٹ کیش فلو دیور دیور نیٹ کیش فلو دیور دیور اگر میں چیک کروں کتنا نکل کے آیا یعنی کی a plus b plus c تو میرے بچے کتنا آگیا جی سیم آجا گا آپ چیک کر لی 24 50 000 24 50 000 اور اس میں ایڈ کیجئے بلکل وہی کام opening cash and cash equivalent opening cash and cash equivalent جو کی question میں آپ کا nil ہے تو must be equal to closing cash closing cash and cash equivalent 24 50 000 اور 24 50 آپ کو یہاں پہ دیکھتا ہے میرے پروف کر دیا میرے بچے آپ پلیش اس کی کوپی کر لو یعنی کی کوشن ڈائریک سے ہو چاہے انڈریک سے will get the same answer سر تھوڑا سا سمجھ میں آیا یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن سر لیکن یہ کیا ہے یہ بھی تو کچھ بتاؤ میں کو سمجھ اتا ہوں بچے پہلے لکھ لو یہاں پہ لکھ لو آپ یہاں پہ اب میں کچھ بتانا چاہتا ہوں لکھ لے آپ سر سنو میری بات سنو میری بات سنو ہم نے کہا تھا کہ نون کیش ایکسپینس کو ایڈ کرنا یا نون آپ مطلب جو ایکسپینس آپ نے دکھا یہ دیکھو آپ کا ڈیپری سیشن جو ہے یہ کیا ہے آپ کا اٹھ سی نون کیش ایکسپینس لکھو یہیں پہ آپ کو کلیر ہو جائے گا یہ نون کیش ایکسپینس ہے دہان دکھنا آپ اپریٹنگ ایکسپینس ہے ہم اپریشن میں چارج کرتے ہیں پہ ہم نے کسی کو پی نہیں کیا تو ہم نے کیا کیا اس کو ایڈ کر دیا پرویجن فور ٹیکس بھی آپ کا نون کیش ایکسپینس ہے ہم نے کہاں کسی کو پی کیا ہے ریجار رو میرے بچے یہ تو آپ کا نون اوپریٹنگ بھی ہے یہ تو کوئی خرچی نہیں نون کیش ایکسپینس بھی ہے انٹریس جو پی کیا آپ نے یہ آپ کا کھرچ نہیں ہے یہ نون اوپریٹنگ ایکسپینس ہے ہنا بٹ بٹ کیش ایکسپینس ہے مطلب کیش میں پیمنٹ ہوا ہے تو ٹھیک ہے جی کیش میں پیمنٹ ہوا اسی لئے ہم نے یہاں پر دکھایا یہاں پر ہم نے کیا ایڈوے کیا ڈیوڈن پی کرنا بھی ہم نے کیا بولا جی نون اوپریٹنگ آپ کا ایکسپینس ہے بٹ کیش ایکسپینس ہے تو جو کیش ایکسپینس ہے وہ کہنے کہیں تو جائے گا کیونکہ نون اوپریٹنگ ہم نے کیا ایڈوے کیا تب ہی تو بولا تھا کہ جو نون کیش ہوگا یا پھر نون اوپریٹنگ ہوگا موس کو ایڈ کریں گے یہ کیا کوشن میں دیکھ لیں گے بعد میں کچھ خاص دکت نہیں پہلے یہ کوپی کر لی جی ٹھیک نا تو یہ اس کا ریجن ہے بچے اب یہ سمجھانا باقی آپ کا بات سمجھا دی آپ کہو تو میں اس تو یہ میں اس کو یہ پہ اب ہی رکھ لیتا ہوں یہ کام ہو گیا کوئی ڈاؤڈ اس کے اندر میں نہیں سر اب میری بات دھیان سننا میرے بچے کیونکہ ہمارے exam بہت اچھے اچھے questions آتے ہیں ان کے لئے ہر ایک concept کا پروپر نولیج ہونا بہت جدی ہے تو پہلے آپ یہاں تو کوپی کر جو ہم نے آپ کو بتایا اب میں آگے بڑھتا ہوں اب یہ کیا ہے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا یہ کیا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے یہ کچھ current sets current liberty بڑھنا گھٹنا ہم نے پلس من اس کا logic سمجھنا چاہتا ہوں پہلے آپ پہلے کوپی کر لیجی ہو گیا یہ سر تو میں اس تین مارکر لیے ایک آپ ریڈ ایک بلو اور ایک آپ کا بلیک ٹھیک اب میری بات سن لیکھنا بند لیکھنا بند دماغ بلکل شانت ہو جائے گا اب آپ کے دو گھنٹے ہوئے نہیں اب سمجھ ہے میرے بچے اس دو گھنٹے کو پورا ہونے میں دماغ بلکل شانت دنیا میں دو ہی انسان ہیں آپ اور میں اور تیسرا کوئی بھی نہیں بس یہ مانو یہ مانو یہ مانو اور پھر میرے ساتھ چلو آپ دیکھو یہاں پہ میں کیا بتانا چاہتا ہوں میرے بچے جو ٹریڈنگ اکاؤن پروفیٹ لوس اکاؤن یہ جو بنانا اس کوشن میں ہم نے یہ ایجم کیا کہ جو بھی کام کیا آپ میں جو بھی بزنس کیا ہم نے گوڈز پرچیج کیا سیل کیا سیل ایڈوی جو بھی پیگ بھول چکے ہیں سارے گم سارے دھوکے سارے مارکیٹ سارے ڈانٹ جو آپ کے گھر میں ملے ہیں بس دھیان یہاں پہ کیش لو پہ سنو میری بات دیکھو میرے بات سنو میری پیارے بچوں آخر یہ کیا میں آپ کو سنجھ انا چاہتا یہ دیکھو یہاں پہ کیا سیل ابھی سارا کا سارا ہم نے کیا مانا تھا کیش پہ چینج نہیں کریں گے آپ میں چینج کروں گا ٹھیک نا مان لو اس کوشن میں سیل جو آپ کا ہے وہ آپ کا کیش کے بجائے اگر ہوتا کریڈ پہ اگر سیل ہوتا کریڈ پہ اگر کوشن کہتا کہ اگر کریڈ پہ ہوا ہے تو اس سیل میں سے یعنی کہ آؤٹ ٹویل لیک اٹی تھاؤزن ہم نے جو کلیکشن کیا ہے کلیکشن مطلب جو جب گوڈ کریڈ پہ بیچا ہوگا تو انکو کیا بولتے ڈیٹر بولتے ہیں اور ڈیٹر کیا ہوتے جن بیچتے ہیں تو میرے بچے ڈیٹر سے آپ نے جو پیسہ کلیک کیا نا وہ ایلیوین لیک اور ایٹی تھاؤزن ایلیوین ایٹی مطلب ٹویل ایٹی میں سارے پیسے اس سال نہیں آئے کتنے پیسے ایلیوین ایٹی اگر ایلیوین ایٹی آیا تو آپ کے پاس سال کے اینڈ میں ڈیٹر بچ جائے گا ڈیٹر اینڈ میں بچ جائے گا کتنے کا بینہ کسی ڈاؤڈ کا مان لگ ابھی کوئی بات نہیں ہے ہم اس کا اپلیکشن آگے دیکھیں گے اگر 12 لاک 80 جا روپے کا سیل کیا 11 80 کا کلیکشن ہو گیا تو ابھی ڈیٹر اینڈ میں کتنا بچ گیا 1 لاک روپی کا مان یہ تو ہوگا آپ سنو اب اس کیا ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمارے اس closing balance sheet میں ایک نام آئے گا جی ڈیٹر کا کیونکہ سال کے اینڈ میں آپ کے پاس ڈیٹر جو ہیں وہ کتنے ہو جائیں گے 1 لاک اب ہم نے سارا بیجنس کیش مانا تھا اور کیش مان تو ہم نے سب کچھ بنایا تھا لیکن میرے بچے اگر سیلز ہمارا کریٹ پہ ہے تو اس میں سے مان لو اتنا پیسہ کلیکٹ ہو اتنا کلیکٹ ہونا باقی ہے جتنا کلیکٹ ہونا باقی ہے سنو میری بات میری بات سنو یہ کیش آپ کا 24 50 000 تب آیا تھا جب آپ نے پورے 12 80 000 کا کلیکٹ شن کیا تھا آپ چک کر لینا کیش اگر بنا کے یہ 24 50 تب آیا گا جب سارا سارا کیش آیا تھا اب 1 لاکھ روپے کم کیش آیا ہے ابھی آیا نہیں ہوں تو بات بھی دے گا اب ہمار 80 سی آیا تو اس کا مطلب کی دیٹر کے بڑھنے سے 24 50 کیش تھا آپ کا 24 50 گھٹ کے کتنا ہو جائے گا 23 50 ہوا نا جتنا کیش ہم نے اس میں دیٹر کا سیلز کا ایڈ کیا تو ایک لاکھ روپے کم آیا تو ڈیٹر جیسے ہی آپ کا انکریج کیا بیلن شیٹ میں کیش آپ کا کم ہو گیا ڈیٹر کے بڑھنے سے مطلب کیا کرنٹ سیٹ اگر کرنٹ سیٹ بڑھتے ہیں اگر کرنٹ سیٹ ہمارے بیلن شیٹ میں انکریج کرتے ہیں بڑھتے ہیں تو ان کے بڑھنے سے کیش کم ہو جائے گا اور دیکھو نا وہی کام کیا تھا کہ اگر یہاں پہ دیکھا جائے ہے تو آپ کا انکریج ان کرنٹ سیٹ اگر کرنٹ سیٹ آپ کا بڑھا یعنی کہ اگر آپ کے ڈیٹر بیلن شیٹ میں بڑھ رہے ہیں تو کیا ہوگا کیش کم لیس کرنا ہوگا کیونکہ یہ جو آپ نے پروفیٹ کیا ہے یہ جو آپ نے لکھا میرے بچے یہ پروفیٹ مطلب ہم یہ ماننے کہ جتنا پروفیٹ بیلن شیٹ میں گیا اتنا کیش آیا ہے لیکن اب اس میں سے یہ پیسہ تو نہیں آیا جی ایک لاک روپے تو کیا کریں گے اس کو مار پاس نہیں آیا مطلب منس کرو اگزام میں اکثر دکھا گیا ہے کہ آپ کو دو سال کا فگر دیا رہے گا دو سال کا فگر مان لو کہتا ہے 2020 اور یہاں 2021 اور کہتا ہے کہ آپ کے ڈیٹرز کچھ بھی ڈیٹرز کہتا ہے کہ یہاں پہ نیل تھا اور یہاں پہ آپ کا ہو گیا اگر ایسے کہہ دیا تو ہی بات ہو ہی ڈیٹرز ہمارے پاس پچھلے سال نہیں تھے مطلب جو current 2021 ہے اس کے سٹارٹنگ میں کوئی ڈیٹرز نہیں تھا یہ 2020 کا مطلب کیا 20 کا ان مطلب 21 کا سٹارٹنگ تو اس سال کے سٹارٹنگ میں کوئی اگر یہاں پہ کہتا مان لو کہ ڈیٹرز آپ کا 50,000 ہے اور یہاں کہتا 80,000 اگر فگر بتاتا تب بھی کوئی دیکھت نہیں ہے جب تک آپ کو پروپر انفرمیشن نہیں بتائے گا ہم کیا مان گے جو سٹارٹنگ میں اس سٹارٹنگ میں ڈیٹرز آپ کے 50,000 کے تھے وہ 50 بڑھ کے کتنا ہو گیا 80 ہو گیا 50,000 ڈیٹرز بڑھ کے 80,000 ہو گیا ڈیٹرز 30,000 سے بڑھ رہے ہیں یعنی کہ اس بار 30,000 ہمارے پاس نہیں آیا ہو گا جتنا بڑھا اتنا پیسہ نہیں آیا ہو گا اس کا مطلب کیا ہم منس کریں گے اس اس سال کے سٹارٹنگ میں ڈیٹرز 50 تھا گھٹ رہ دھان کنا اور آپ گھٹ کے 30 ہو گئے تو یہ اجوم کیا جا گا جتنا سیل کیا اس کا پیسہ آہی گیا پیچھلے سال کا بھی 20,000 اور آپ کے پاس آیا ہے سمجھ دیٹرز کم ہو گیا مطلب پیچھلے سال جو آپ کے دیٹرز ان کا بھی پیسہ پر کیسے میں آیا ہے جب تک کچھ اور نہ بتا یہ بار بار جب تک اس لیے بول لہو کیونکہ ہو سکتا کچھ بیڈرز ہو جائے کچھ اور بات تو ہم کوشن میں آگے دیکھیں گے لیکن کچھ نہ بتا تو یہ ہم کرتے کوئی بیٹر سم نہیں ہے ڈیٹرز کم ہو گیا یعنی کہ پیسے سال کے پیسے ہمارے پاس آیا ہے اور اگر پیسے آیا تو پیسے ہمارے ہاتھ میں بڑھ گیا میرے بچے پیسے 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 سال کچھ پیسے آگیا ڈیٹرز بڑھا یعنی کی پیسے سوری ڈیٹرز کم ہوا یعنی کی 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 ہوا کیا ہوگا بڑھ جائے گا تو ڈیٹرز یعنی کی کرنٹ اسیٹس کا کم ہو نا یہ دکھو آپ اگر کرنٹ اسیٹس کم ہو رہے ہیں دیکریج کرنٹ اسیٹس اس کو میں کیا کر رہا ہوں ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ اس کے کم ہونے کا مطلب ہے کہ پچھلے سال کے جو ڈیٹرز ٹیم ان کا بھی پیسہ ہمارے پاس اس بر آگیا ہو جائے بی آر ہو جائے سٹوک ہو جائے ہم ان کے ساتھ ہیم کام کریں گے آئی بات سمجھ میں یہ میں بتا رہا ہوں کیوں آپ رٹنا نہیں اس کا logic سمجھو کیوں اس کے اوپر میں ہو رہا ہے اچھا اس کے بات اس کے بات دھان دیں آپ یہاں پہ میں آپ کو لائیبریٹی کے بارے میں آپ کو لائیبریٹی کے بارے میں اب میں پہلے اس کو صحیح کر دیتا جو پہلے سے تھا مطلب اس میں دیکھت نہیں یہ آپ کا سیم فگر جو پہلے تھا جی ٹونٹی فور لائک سپٹی تھاؤزن یہ آپ کا ٹونٹی فور لائک سپٹی تھاؤزن اور یہ آپ کا نہیں ہے ٹھیک نا پہلے جیسا اب میری بات سن دھیان سے اب میں آرہو ایکس من سائیڈ میں ہم نے مانا تھا اور اس میں سے آؤٹ آف ٹو ایٹ میں نے جو پے کر دیا جب کریٹ پہ لیا تھا سارا پیمنٹ نہیں کیا پے ٹو کریٹر اگر میں پورے سال میں ہم نے کریٹر کو سرس مان لوں آؤٹ ٹو ایٹ کتنا لے لوں ٹو لیک تھاوزن پے کیا ٹو تھاٹی تو ہمارے پاس سال کے اینڈ میں کریٹر ہو جائیں گے کتنا آپ کا اینڈ میں 50 تھاوزن ہے نا بچے اگر کسی سے پرچیز کرتا ہوں ٹو ایٹ ایک اپر ٹو تھرٹی پے کیا تو ہمیں پچاس جار پے اور پے کرنا ہے اور جو پے کرنا ہے جو پے کرنا وہ ہمارے کیا ہو گا جی یہ آپ کا کریٹر بن جائے گا دھیان سے دیکھنا بیلن شیٹ کو یہاں پہ کیا ایمبیکٹ ہو رہا ہے ہمارے پاس اب بیلن شیٹ میں یہاں پہ نام آئے گا میرے ریٹ سے لکھوں گا کریٹر کا کریٹر کا کتنے کاجی 50 تھوز یہ پچاس یار پچھے یہ کیش تب ہے جب ہم نے سارا پیمنٹ کیا تھا یہ مانا تھا لیکن اب پتہ چل لہا ہے کہ کریٹر کے بڑھنے کے مطلب ہم نے سارا پیمنٹ نہیں کیا 230 تو پی کیا آؤٹ of 280 ہم نے 230 پی کیا پورا پیمنٹ نہیں کیا تو جو باقی 50,000 ہے وہ بھی تو اس میں بڑھا رہے گا یہ 24 لیک 50,000 کا بھائی جب ہم نے 280 کا پیمنٹ بھائی چھے چھے لے مجھے بھائی نہیں کر نا پکا تب ہی لیکن 230 پیمنٹ پیسہ آپ کا بن جائے گا جی 50,000 سے 25 لیکس ہو جائے کیوں ہو جائے گا بھائی مطلب کریٹرز بڑھے مطلب کرنٹ لائبلٹی بڑھا آپ کا کیش بڑھے گیا کیونکہ جتنا پیمنٹ ہم نے سوچا تھا بھی پورا پیمنٹ نہیں ہو باقی پیسہ بھی ہمارے ہاتھ میں تو یہ ہمارے آپ پیشن میں کیش آرہ نا سو کیا کرے گا بڑھا کریں گے ایڈ کرنے کا مطلب کیا کہ وہ پیسہ بھی ہمارے پاس آپ پیشن میں آیا ہے وہ پیسہ بھی آپ پیشن میں آیا ہے اور ہم نے کسی کو پی نہیں کیا ہم پیشن ہمارے پاس آپ پیشن کے دوارہ ایک سال میں کیش کتنا آیا ہے تو کریٹرز جس کو پیمنٹ نہیں سٹارٹنگ میں 50 تھے این میں 70 اور کچھ نہیں بتانا کریٹر کے بارے میں تم کیا ماننے گے اس سال جو کریٹرز این میں 70 پیشن پیشن بار والے ہیں تو 20 thousand کیا ہوا اس سال اور کریٹرز بڑھے ہیں اور کریٹرز بڑھنے کا مطلب ہم نے ان کا پیمنٹ نہیں کیا ہے اور اگر پیمنٹ نہیں کیا تو وہ بھی ہمارے ہاتھ میں کیش کو بڑھائے ہوئے اور میرے بچے یہ جو کیش بڑھا ہو ہم کیا کریں گے سمجھ میری بات اگر کریٹرز 50 سے آپ کا گھڑ کے 10 thousand ہو گئے اس کا مطلب کیا کریٹرز کم ہو رہے تو کم سال کے جو کریٹرز ان کے بھی 40 thousand اس پر پی ہوئے ہیں اور اگر اس پی ہوا تو پیسہ ہمارے ہاتھ میں کم ہو گیا یعنی کی کریٹرز اگر کم ہوگا اگر ہماری کرنٹ لائیوٹی کم ہوگی تو ہم کیا کریں گے منس کریں گے اور یہ پلس منس بیجنیس ہم نے ڈیٹرز بیل سی بیویل پری پی ایکس پی سی ایک روڈ انکم اس سب کیا آپ سی جو پی گوڈ پرشیج کیا ہم نے کریٹ پہ تو کریٹرز بڑھ گئے گوڈ ہم نے کریٹرز سی بیل بن گیا جی کچھ ایکس پی کرنے آوٹس سمجھ میں آگئی آپ کیا بولنا چاہتے اور ہمیں پروپر طریقے سے کلیر ہو گیا کہ پلس مینس ہو رہا آخر اس کے پیچھے کیا ریجن ہے مان لو آپ گھر سے باہر نکلو گے اور کوئی گیسٹ آپ کے گھر میں آرہا ہے اور اس نے بولا کیسا کیسا حال جال ہے کیا کر رہے ہو آپ بولنا ایسے مت پوچھو آپ پوچھو کی جیلا بتاؤ current assets اگر بڑھا ہے تو cash لو میں کیا کریں گے تو current assets یعنی کہ daters اگر daters بڑھا بزنس کے اندر میں ایک سال کے اندر میں تو اس کا مطلب کہ جتنا پیسہ آنا نائنے کپڑے پہن کے آئے ہوں گے ان کے کپڑے کو ایسے کرنا وہاں پر لکھ دکھانا کہ دیکھو اگر daters کم ہو رہے اس کا مطلب پچھلے سال کے پیسہ اس پر کلیکشن ہم نے کیا ہوگا پیسہ کلیکشن کیا ہوگا تو کھا کریں وہ کہیں کہ میرے کونسیپ بیلڈنگ کوشن اور کونسیپ بیلڈنگ کلاس سے اتنا ہی سر نے آج سکھایا ہے ہم اس جیزا بات نہیں کرنا تو وہی باتیں میں نے آپ کو یہاں پر سمجھا دی آپ کو کیسے بتاؤ آپ کو پڑھاتا ہو میں تو میرا گلہ شریر کی انرجی اور پتہ نہیں کیا بلکل آدھا ہو جاتا ہے اس لیے ہو جاتا کیونکہ آپ کے لئے اتنا مجھے چلانا پڑتا مجھے ڈر لگتا کہیں آپ کی آنکھیں نہ بند ہو جائیں مرنے والی نہیں مطلب سون جائیں اور اگر آپ سو گئے تو پھر کیا فائدہ میرے آنے کا کیا فائدہ اس لیے لئے سونا نہیں اگر آپ سو گئے بچے تو سچ مجھ کہتا ہوں کہ مجھے بہت 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 بورا لگے گا تو آپ ایک کام کرو ایسے دو چار رکھ لو میرے پاس پڑھا ہو ہے یہ کل دیکھ رہا بھی یہاں پہ نکیلہ تھوڑا سوتا ہے تو بس اس کو تیج سے لے کر یہاں پہ اس کو ہٹا کے چشمے کو اور ایک بار اس مارو ایک گدگدی ہوگا مطلب یہاں پہ بٹ اچھا لگے گا آپ کو میں بچھ بن میں کیا کرتا تھا آو ہی کرنا اور اگر اس سے بڑا اور مجا تو اور مجا ہے جتنے تیج مارو کے اس دوست بھائی بہن کے آنکھوں میں نہیں اپنے فیل کرنا کاش آپ اتنے بڑے بچے نہ ہوتے کاش آپ اتنے بڑے بچے نہ ہوتے تو میں کلاس کو یہ پہ کر دیتا بولتے کہ جاؤ اب آپ پورے کوشن کو دنیا کا کوئی بھی آپ اپ کو پورے 100 مارک سائیں گے آپ سب کچھ کر لوگے کاش آپ اتنے بڑے بچے نہ ہوتے لیکن میرے بچے آپ بڑے بچے ہو آپ بڑے بچے ہو اور میں آپ کو سچائی بتاؤ کہ اگر یہی اگزام میں کوشن آپ کا آ گیا آیا ہے بہت پہلے یہ 2003 کے مجھے یاد نہیں رہا ہے می یا جون چھوٹے بچے ہوتے میں کلاس کو یہ پینڈ کرتا لیکن میرے بچے آپ کے اگزام میں اگر کوشن آیا آیا ہے مال لوں پھر سی آ گیا اگلے اٹیمٹ میں اور آپ یہی کوشن کر کے آگیا اور آپ نے انڈرک کوشن نے کہا آپ انڈرک میتھل کرو چھوڑ ڈریکٹ ہمیں ڈریکٹ نے چاہے اس نے کہا کہ آپ کو ٹریڈنگ پروفیٹ لوس یہ اور یہ چار دے دیا بولا کی کیش بناو انڈرک میتھڑ سے اگزام میں کوشن آگیا اور آپ کا اگزام میں یہ ہو گیا اٹی مارکس کا پیپر مطلب اس کوشن کو کر لو اسی نمبر آپ کے ہے اگزام نے کہا ایسا کوشن دیا تو مجھے بتاؤ کیا آپ یہ نہیں کر پاؤ ہوگے نہیں کر پاؤ ہوگے آپ یہ کر لیں کتنے مارکس آئیں گے اٹی میں پورے اٹی آپ کے آئیں گے کیونکہ آپ نے سولوشن کیا جو کونسپ سمجھا ہے اس کے مطابق آپ کا لگے میرے مارکس کتنے دوں گا زیرو گیرنٹی کے ساتھ سر یہ مطلب آپ نے مجا کھ دیا ہے یہ لگ بھگ دو گھنٹے ہونے والے آپ نے دو گھنٹے کے بعد تھی اور آپ دو گھنٹے بیتنے کے بعد بھی کونسپ سکھانے کے بھی کہتے ہو کہ اس میں زیرو دوں گا پھر یہاں پہ آپ کا فورمیٹ ہے جس کو آپ کو اپنے کمپنی میں اپلائے کرنا ہے کیش لو کو بناتے سے اور آپ نے شاید ایک بھات گوھر نہیں کیا یہ دیکھو آپ میں نے اس لئے اس کو سمحال کر تھا کی اس کیش فرم اپرین ایکٹیویٹی میں جس پروفیٹ سے ہم ہم نے شروعات کیا تھا یہ پروفیٹ تھا جی نیٹ پروفیٹ بیفور ٹیکس ایکسٹرا آرڈنری آئٹم بہت دھیان سے میری بات سن فورمنٹ کہتا ہے کہ آپ کو اُس پروفیٹ سے بڑھنا ہے جو پروفیٹ بیفور ٹیکس ایکسٹرا آرڈنری آئٹم سے لیکن ہم نے اُس پروفیٹ سے کوشن کو بڑھانا شروع کیا جو ایج پر بیلن شیٹ ہے یعنی کہ بیلن شیٹ میں جو پروفیٹ دیا ہوا ہے یہ گلت ہو گیا میری ایک لیمیٹیشن تھی مجھے ابھی تک کونسپ سکھانا تھا اس لئے میں نے کام کیا لیکن آپ کو ایک زام میں کوشن اٹیم کرنا ہے آپ کو ریال لائف میں اس کو اپلائی کرنا میرے بچے آپ اس طریقے سے مد بنا دینا مارکس اور سب کچھ ختم ہو جائے سر کیا کرنا پھر کچھ نہیں میرے بچے آپ کو بس یہی کونسپ کو اس فورمیٹ میں لے کر آنا ہے سر کیسے لے کر آنگا میں آپ کو بتاتا ہوں میں اس کو ہٹا دوں میرے بس جگہ کی کمی ہے بس کام کرنا جن کو پلس منس کیا یہ تو وہ پلس منس ہوں گے میرے بچے بچے آپ اس کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دینا لکھو بائی انڈریک میتھڈ ڈیریک ٹھیک ہے میں انڈریک کی بات کروں انڈریک میتھڈ ایز نوٹ ایج پر فارمیٹ فارمیٹ پریسکرائبڈ پریسکرائبڈ بائی ایم سی اے منسٹری اوپ کورپیٹ افیرز اگر آپ ایم سی اے ڈوٹ او آر جی پر جا کے دیکھیں گے تو وہ کہتے بھی یہ یہ فارمیٹ ٹھیک نہیں ہے وہ اس کو بولتے جس کو ہمیں کرنا کیونکہ کمپنی میں اپلائی کرنا میرے بچے اگر یہ آپ کا کمپنی نہ ہوتی پارٹنشیف ہم ہوتا سول پرویٹر تو دونوں چلے گا پر کیونکہ کمپنی ہے تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہوگا کیا کرنا ہوگا لکھیں گے پر in above solution in above given solution لکھیں میرے ساتھ solution we have we have started started with balance of with balance of profit and loss we have started with balance given in balance sheet given in balance sheet comma however however mca ya phir however as per format given by mca we should start with net profit before tax and extra ordinary items this we have to start with this right now now i will show you how calculation will done now i will show you i will put it here and you will see no کوئی دکت نہیں ہے یہ لیجئے تھوڑا سا گلت کر دی ہے میں نے میٹھا کے پٹ اینیوے دوبارہ لکھ دوں گا یہاں پہ آپ آئیے لکھو نہ میرے ساتھ یہاں پہ ہمیں کیا کرنا یہاں پہ میرے بچے ہمیں کیا کرنا ہے کہ therefore firstly firstly we should calculate we should calculate net profit before before tax and extraordinary extraordinary items extraordinary items in working notes ہمیں ان کو پہلے working notes میں نکالنا ہوگا کیسے جی یہ دیکھو آپ بہت سیمبل سی بات ہے آپ دیکھو ہمارے پاس balance sheet میں کونسا profit دیکھ رہا ہے یہ profit دیکھ رہا ہے ہے نا یہ گہ تھا نا تو آپ نے working notes میں کیا کرنا جی آپ کو لینا ہے profit ڈیویڈن شیٹ ڈیویڈن شیٹ بہتắt کرنا جہاں جتنے بھی اپنی ڈڈیویڈن میں کیا کروں گا جی جو آپ کا ڈیویڈین ڈ ڈیویڈینڈ ڈیویڈہ ڈ ڈیویڈینڈ کیونکہ چاہیے پروفیٹ بیفور ٹیکس میرے بچے پروفیٹ بیفور ٹیکس کا مطلب ہمیں یہاں کا پروفیٹ چاہیے یہ پروفیٹ مطلب اس میں یہ مینس کر کے جو اماؤنٹ آئے گا تو ٹھیک ہے جتنے بھی اپروپریشن باد میں ہوئے وہ یا ٹیکس کا مانت ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہ ہم نے ایڈ کیا اور کہ ایڈ کیا جی پرویجن فور ٹیکس کتنا ماؤنٹ آپ کا یہاں پہ 50,000 50 اب جو یہ نکل کے آئے گا کیونکہ دریجنوں ایکسٹرا اوڈنری آئٹمز یہاں پہ پروفیٹ لوس میں اگر کوئی ایکسٹرا اوڈنری آئٹمز ہوتا سر ایکسٹرا اوڈنری آئٹمز کیا ہوتے میں نے تھوڑا سا بتایا تھا دوبارہ بتاؤں گا آگے ہی بتاؤں گا اس فائب کے مطابق اس فائب کے مطابق اس فائب کے مطابق ایکسٹرا اوڈنری آئٹمز کا مطلب ہوتا ہے وہ آئٹمز جو ہم نے ٹریڈنگ یا پروفیٹ لوس اکاون میں دکھایا ہے ان دے آر بیونڈ دے کنٹرول آف منیجمنٹ اور دے کمپنی مطلب کمپنی کنٹرول نہیں کر سکتے مطلب وہ ہوگا ہی ہوگا سمجھے تو آپ چاہ کے بھی روک نہیں سکتے جیسے ارثکویک آنا فلڈ آنا اور آپ کا گوڈز کا لوس ہو جانا کیش کا لوس ہو جانا آپ اس کو روک نہیں سکتے سمجھے ماری بات آگ لگی اور آپ کا کیا واجیب کیش جو تھا وہ لوس ہو گیا آپ اس کو روک نہیں سکتے اور اس پہ کوئی کلیم اگر آپ کو ملا ہے انشورنس کلیم ملا وہ بھی کیا ایکسٹرا اوڈنری کیونکہ جو اس سے جڑا ہوگا وہ ایکسٹرا اوڈنری کہا جائے گا تو جو بھی بیونڈ کنٹرول آف منیجمنٹ بیونڈ کنٹرول آف کمپنی ہے وہ آپ کا ایکسٹرا اوڈنری ہوتا ہے ہے نا اس کا ڈیٹیل ہم ایس فائپ میں اور دیکھیں گے آپ کو وہاں بہت پروپر طریقے سنے سمجھا ہے تو پر بچے اگر ایسا کوئی آئیٹم ہوتا رہا تو اس کو بھی ہم کیا کرتے ہیں ورکی نورس میں ایڈ بائی کرتے ہیں فیلال میں ایسا کچھ دیکھنے رہا ہے میں اس کو کوشن کے ساتھ دکھاؤں گا تو یہ کتنا نکل کے آگیا جی فور ٹین سک ٹین سیون لیک ٹین تھاؤز یعنی کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا میں یہی پہ اسی کے سامنے اس کا دکھاتا ہوں اب صحیح فورمیٹ تاکہ آپ پریشان نہ ہو بار بار نہ کرنا پڑے ہمیں کرنا کیا ہوگا جی آپنا اس سولیشن کو ڈوٹڈ کار دو ڈوٹڈ یہ یاد رہے ڈوٹڈڈ کا مطلب آپ کے لیے کہ یہ ٹھیک تھا بہت ہمارے لیے نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہمارے لیے ہم لوگ کیسے کریں گے جی کچھ اس طریقے سے ہمارا سولیشن کیسے ہوگا کہ نیٹ پروفیٹ نیٹ پروفیٹ بیفور ٹیکس اینڈ ایکسٹرا آرڈنری آئیٹمز سے ہمیں شروع بات کرنی ہے اور یہ ہم نکال چکے ہیں جی یہ دیکھو سیون لیک ٹین یہ ہم نے کیا کیا یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے میرے بچے اس کا جگہ پہ یہ لکھنا ہے اور اماؤنٹ کتنا ہو گیا سیون لیک ٹین تھاؤج آپ دیکھ سکتے ہیں اس سیون ٹین کو نکالتے سو میں اس کا کام ہم کر چکے ہیں ورکی نوٹس میں اس کا بھی کام کر چکے ہیں ورکی نوٹس میں اور اس کا بھی کام کر چکے ورکی نوٹس میں باقی جو بچ گئے بس وہی فورمیٹ میں دکھایا جائے گا مطلب ڈیپریسیشن کو یہاں پہ ابھی کئی سارے کوشن کراؤں گا ڈیپریسیشن کو آپ یہاں پہ ایڈ کیجئے کتنا اماؤنٹ آپ کا ہے 40,000 40 اور کیا جے انٹریسٹ اون ڈیوینچر تو انٹریسٹ اون ڈیوینچر کو بھی ہم کیا کریں گے کتنا ہے 120 آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے تو جب آپ بتاؤ اماؤنٹ کتنا نکل کے آ گیا باہر والے کلوں میں 7,8,70 8,70 بھینا کسی ڈاؤڈ کے یہی اماؤنٹ آئے گا جو آپ کا یہاں پہ آیا تھا اماؤنٹ سیم آئے گا لیکن میرے پیارے بچوں یہاں پہ اماؤنٹ سیم آئے گا لیکن جب تک آپ پریسکرائب فورمیٹ میں کوشن سول نہیں کریں گے آپ کو مارکس نہیں ملیں گے آپ کو بلکل فورمیٹ پا آنا پڑے گا کیونکہ جو فورمیٹ ایم سی ڈوٹ آر جی ایم سی نے دیا آپ کو وہ تو فولو کرنہ ہی پڑے گا تب ہی تو مارکس ملیں گا بڑے بچے ہیں تو یہ کام کرنا پڑے گا آئی بات سمجھ میں بولو نہ ہاں بولو تو کم سے کم مطلب سیم آئے گا میں تو سی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تین نام جو آپ نے فورمیٹ کے اندر ایڈ کیا تھا نا اس تین نام کو آپ ورکنگ نوٹس میں ایڈ کریں گے یہ دکھانا پڑے گا ورکنگ نوٹس کو اگزام میں اور پھر اس سی ون ٹین کو آپ وہاں لکھیں گا اور آگے پرسید کریں گا اگلی کلاس میں ہم انٹری کریں گے اس کے آگے کی باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لئے اس سے مد مارنا اپنے آپ کو کہیں آپ نے مار دیا اور آنکھ فٹ گیا کچھ ہو گیا اور آپ کے پاپا ممی نے یہ ویڈیو دیکھ لیا اور ان کو لگا کہ انہوں نے بچے کو پرباوت کیا تو مجھ پر کیس کر دیں گے پھر بہت کچھ ہو جائے گا اس لئے ڈسکلیمر میں ڈالنا ہوں کہ میں نے جو کہا تھا پہلے مزاک کیا تھا آپ اس کو آنکھ میں مد ڈالنا اگر ڈالے گئے تو چٹھی لکھ دینا کہ سر کا کوئی دوش نہیں ہے اس کے بعد جو کرنا ہے کرو فرق نہیں پڑتا مجھے لیکھو میرے ساتھ یہاں پہ اگزامپل نمبر ٹو اندر کون سے بیلڈنگ کوشنا آپ کو اگزامپل نمبر ٹو کہتا ہے میرے بچے یہاں پہ کہتا ہے لیکھیں گے ایک میں آپ کو پروفٹ اینڈ لاؤس اکاؤنٹ دکھا رہا ہوں ہے نا پروفٹ لاؤس اکاؤنٹ تو آپ پرشاند نہیں ہونا یہ جو ہمارا اس پیل ہے اسی کو میں یہاں پہ پہلے بھی دکھا رہا ہوں یہ پروفٹ لاؤس اکاؤنٹ ٹھیک نا اور اس میں کہتا ہے یہ کہ آپ کا مطلب ٹریڈنگ پروفٹ لاؤس اکاؤنٹ ہے میں ٹریڈنگ پروفٹ لاؤس اپرپرشن سارا اکٹھا کر رہا ہوں یہ پہ آپ پر گصہ نہیں کرنا مجھ پہ بائی سیلز اور یہ کہتا ہے کہ 25 لائکز کا ماؤنٹ ہے میں نے ساتھ ساتھ دیکھیں گے آپ یہاں پہ پھر آپ کا کہتا ہے یہاں پر two perceives جو ہم لوگوں نے perceives کیے ہیں وہ کہتا ہے آپ کا seven لائکز کا ماؤنٹ ہے پھر کہتا ہے یہاں پر two wages and salary ہم نے wages and salary جو آپ کا پے کیا ہے یہاں پر iez میٹھے one لائک روپس کا ماؤنٹ ہے پھر کہتا ہے آپ کا یہاں پر two کیا لگت constitutional میں رینٹ ٹو رینٹ آپ کا کہتا ہے کہ رینٹ جو ہم نے پی کیا ہے وہ آپ کا ایٹی تھاؤزن ہے اور آؤٹسنڈنگ جو ابھی ان میں پی کرنا ہے وہ ٹونڈی تھاؤزن ہے نا تو ٹوٹل کتنا رینٹ ہو گیا ایک لکھ آپ جانتے ہو نا ہم ٹریڈنگ پروفیٹلوس سارے خرشیں دکھاتے ہیں پی ہو چاہے پی نہ ہو جی پھر اس کے بعد کہتا ہے آپ کا یہاں پی کمیشن یہ کہتا ہے فیپٹی تھاؤزن کا ماؤنٹ پھر کہتا ہے ٹو ڈیپریسیشن 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 یہ مان لو آپ کا ٹھرٹی تھاؤزن کا ماؤنٹ ہے پھر کہتا ہے یہاں پی ٹو انٹریسٹes ڈیوینچر مان لو آپ کا ٹھرٹی تھاؤزن کا ماؤنٹ ہے ٹھرٹی 2000 کا پھر کہتا ہے آپ کا یہاں پہ 2 انٹریس انڈی وینتر کے بارد ڈیویڈنٹ 2 ڈیویڈنٹ پیٹ ہم نے جو ڈیویڈنٹ پیکیا ہے آن ایکوٹی سب کچھ میں یہ بھی دکھا دے رہا ہوں کہنا چیپ کوشن کے ساتھ پورا دیکھیں گے بٹی ہاں پہ بس 28000 کا ماؤںٹ پھر کہتا ہے 2 جنرل ریزر جنرل ریزر یہ آپ کا سیونٹی ٹو تھاؤزن کا ماؤنٹ اور پھر ٹو پرویجن فور ٹیکس پرویجن فور ٹیکس مان لو فیپٹی تھاؤزن کا ماؤنٹ اور جو بچ گیا آپ کا ٹو بیلنس اور پروفیٹ لوس ٹرانسور ٹو بیلنسیٹ جو بچ جائے گا کتنہ نکل کے آرہاں آپ کا یہاں پہ تو ٹوینٹی فائی بلیکس کا یہاں پہ سیلز تھا کوئی کلوزنگ اس لکے سب نہیں ہے جی میں ایک نام دے لیتا ہوں اور یہاں پہ بائی انشورنس کلیم انشورنس کلیم ریسیوڈ مان لو یہاں پہ ایکشلی پچھلے سال اس سال تو کچھ لوس نہیں تکھ رہا کچھ ہے آگ لگن کا ایسا پچھلے سال کوئی لوس ہوا تھا اس پہ کلیم ایڈمیٹڈ تھا اس پہ کلیم مل گیا ایکلاک روپے کا تو ٹھیک ہے ہم نے اس کو یاد اکھنا یہ ہمارا ایکسٹرا اورنری آئٹمز ہیں تو یہ آپ کا ٹونٹی سکس لیکس کا یہاں پہ اماؤنٹ آ گیا جب آپ بتاؤں یہ کتنا بچ جائے گا تو ٹونٹی سکس لیکس مینس ایٹ لیکس نائن لیکس نائن فیپٹی نائن ایٹی میں یہاں دیکھ کر دوں پہلے مینس نائن لیک ایٹی تھاؤزن کتنا جی ایٹ لیک نائن لیک نائن ایٹی ٹھیک ہے اس کے بعد تھرٹی فائی مینس کیا تھرٹی فائی تھاؤزن پھر مینس کریں گے ٹونٹی ایٹ تھاؤزن پھر آپ کا سیونٹی ٹو تھاؤزن اور پھر مینس کریں گے فیپٹی تھاؤزن تو یہ آ گیا آپ کا ٹھوٹین لیک اینڈ تھرٹی فائی تھاؤزن نیچے میں لیکھے آپ یہاں پہ ایڈیشنل انفرمیشن کیا جی یہ کہتا ہے آپ کا ایسے کر لو یہاں پہ پروفیٹ لوس ایج اون تھرٹی فارس مارچ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون ہے تو یہاں کہہ رہا ہے آپ کا فارس فور ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی اینڈ تھرٹی فارس مارچ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون ہے یا آپ تھرٹی فارس مارچ ہی کر لو پچھلے سال کا انڈ کہہ دے یا اس سال کے سٹارٹنگ میننگ سیم ہے کہتا ہے کہ ڈیٹرس ہیں آپ کے یہاں پہ ڈیٹرس یہ ون لیک کے تھے اور یہاں کہتا ہے کہ ون لیک سیونٹی تھاؤزن کا ہو گیا پھر کہتا ہے کہ جو کریٹرس آپ کے ہیں کریٹرس یہاں پہ فیپٹی تھاؤزن کے تھے اور یہ کہتا ہے کہ اب آپ کا سیونٹی فائب تھاؤزن کا ہو گیا ٹھیک ہے نا فیپٹی اور سیونٹی فائب آؤٹسٹینڈنگ رینٹ آؤٹسٹینڈنگ رینٹ یہاں پہ نیل کہہ رہا اور یہاں پہ کہتا ہے کہ ٹوانٹی تھاؤزن کا یہ ٹوانٹی تھاؤزن ملا ہے تو مجھے یہاں سے بھی دکھ رہا تھا کوئی بڑی بات نہیں ہے بس ہے نا بولتا ہے کہ کلکولیٹ کلکولیٹ کیش فروم اپریٹنگ ایکٹیوٹی ایکٹیوٹی بائی انڈاریکٹ میتھڈ ہمیں انڈاریکٹ میتھڈ سے یہاں پہ کیا کرنا ہے اس کو پتا کرنا ہے ہے نا ایس پر ایس پر ایس تھری ایس تھری کے مطابق تو آو نا میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ کیا کیا جائے گا آپ سولوشن میں آپ آئیے اور پہلے بنائیں کیش فلو سٹیٹمنٹ یہ نا یہ فل فلیج کوشن نہیں ہے بس آپ کو وہ چیزیں جاننی ہے جو ہمیں کرنا ہے ایکزام میں اور یہ پہلا ایکٹیوٹی سے پوچھ رہا آپ سے کیش فروم اپریٹنگ ایکٹیوٹی کیش فروم اپریٹنگ ایکٹیوٹی ٹھیک ہے نا اس میں شلوات کرتے ہیں آپ کا اس پروفیٹ سے نیٹ پروفیٹ جو بیفور ٹیکس ہے بیفور ٹیکس and extraordinary 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 items ہے آپ کا ایکسٹرا ordinary items آپ کو تو ایک adjustment اور add کر دوں کیا یہ آپ نا یہ adjustment نمبر 1 کر دو آپ اور adjustment نمبر 2 ایک اور لکھیں آپ یہاں پہ کہ taxes paid during the year during the year ہے نا جو ہم نے tax pay کیا ہے ہم نے پروزن کتنا کیا بنایا جیے 50 کا لیکن کہتا ہے کہ 35,000 ہم نے پی کیا ہے سر یہ کیا بھی بتاؤں گا آپ پہ لکھ لو یہاں پہ آپ کا ہے نا تو دو adjustment ڈال دیئے ایک آپ کا یہ دوسرا آپ کا یہ ہمیں cash flow from operating activity نہیں کالنا سنو نا ہمیں net profit before tax and extra ordinary items جاننا پڑے گا یہ ہم یہاں نہ کر کے ہم ورکنگ نوٹس میں کرتے ہیں ورکنگ نوٹس میں چیک ہیجے آپ کا اس کے مطاوئے پروفٹ کتنا ہے یہی balance sheet میں دیکھے گا آپ کو تو آپ لکھ دو یہاں پہ جو چیز دیا ہوا ہے profit as per balance sheet میں اس کو اسی نام سے لکھتا ہوں ایسے ہم لکھ سکتے ہیں balance profit in profit loss account کچھ بھی آپ کا 14,35,000 پر بچے میں نے کہا تھا کہ اس میں جتنے بھی آپ کا profit کا appropriation ہے مطلب dividend کا payment کرنا reserve میں transfer کرنا یہ یا tax جو آپ کا ہے provision for tax یعنی کہ tax جو amount minus کیا ہے اس کو آپ add back کیجئے تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی اس میں add کیجئے dividend paid اس میں سے ہم نے minus کیا ہے کتنا 28 پر کیونکہ یہ operation کا خرچ نہیں ہے ہم یہاں پہ add back کر دیں گے general reserve میں جو آپ نے transfer کیا ہے یہ بھی ہم نے کسی کو pay نہیں کیا ہے ہم اس کو add back کر دیں گے کتنا 72,000 ہاں add back یہاں نہ کر کے working notes میں کریں گے provision for tax یہ بھی ہم نے جو profit loss سے minus کیا ہے پہ یہ کسی کو pay نہیں کیا ہے تو اس 50 کو بھی آپ add back کر دیں گے سوٹ ٹیکس پہ کچھ بتا رہا ہے بعد میں ابھی پھلال ہم اس کو دیکھ رہے ہیں پھر بچے یہ ہم نے کیا کیا جی ہم نے profit before tax نکالا لیکن اس profit کے اندر اس profit کے اندر میں ایک ایسا آپ کا claim ملا ہوا ہے جو کی extra ordinary items ہے تو ہم نے کہا بھی یہ جو extra ordinary ہے one لیک اس میں ملا ہوا ہے پلس کیا ہے منس کر دو ہمیں وہ بھی نہیں چاہیے اس وقت ہم کیا کر رہے تھے پلس کر رہے تھے میرے بچے منس کرنا ہوگا کیونکہ یہ amount اس میں ملا ہوا ہے بڑt operation کا نہیں ہے تو ہم نے کیا کیا جی extra ordinary item کے اندر میں جو ہمیں insurance claim insurance claim جو ہم نے receive کیا ہے receive کتنا receive کیا ہے one لیک ہم یہاں سے منس کر دیں گے سمجھ لوں نا منس کیوں کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک لاکھ روپے اس میں ملا ہو بات operation کا نہیں ہے تو اس کو کیا منس کر دیں گے بتاؤ کتنا نکل کیا گیا تو 1435 پلس 28000 پلس 72000 پلس آپ کا 50000 اور منس آپ کا 1 لیک تو پر بچے یہ 14 لیک 85000 آگیا اس کو کیا بولیں گے profit before آپ کا tax and extra ordinary extra ordinary آئیٹم بہت دھیان سے میری بات سننا یہ 14 لیک 85000 پہلے میں کیا کروں گا اندر لکھوں گا اندر چھوڑا بھی آپ پہ 28000 یہ بھی ٹھیک ہے ری جار ہم نے کسی کو پہ نہیں کیا پرویزن فر ٹیکس 50,000 ہم نے کیا کیا ہم نے اس میں ایڈ بیک کر دیا کر دیا بچے دھان دکھنا آپ جانتے ہیں آپ نے پڑھا ہوا ہے بہت کچھ کی کرنٹ ٹیر میں ہم ٹیکس کب کا پہ کرتے ہیں پچھلے سال کا پچھلے سال کا ٹیکس ہم یہاں پہ کرتے ہیں اس سال کا اگلے سال پہ کرتے ہیں تو اس سال ہم نے پروفیٹ لوز سے 50,000 جو نکالا پٹ ہم نے کسی کو پہ نہیں کیا ہم نے کیا کیا اس کو جی آپ پہ کر دیا کہا پرویزن فٹ ٹیکس جو اس سال کے پروفیٹ لوس اکاون سے آپ نے مینس کیا وہ ہم نے کسی کو پی نہیں کیا تو نے کیا اس کو ایڈوے کر دیا بولا ٹھیک ہے کیونکہ نے پی نہیں کیا لگی مرے بچے آپ کوشن کہ رہا کہ پچھلے سال کا ٹیکس ہم نے اس پی کیا ہے وہ کتنا بتا آپ کو 35 000 بتا دیا کئی بتا سکتے کو دی کرتی میں کوشن میں دکھاؤں گا تو یہ جو 35 000 آپ نے پی کیا وہ تو دکھاؤں گا سمجھو نا یہ 50 000 جو آپ کا ہے ہم نے کہا کہ وہ آپ کا نہیں پی ہوا کتنا گیا 35 000 35 000 وہ تو کچھ لوب میں آئے گا کہا آئے گا تو اس ری کہتا ہے یہ جو ٹیکس پی کیا نہ تو آپ کو آپ ریٹنگ میں دکھانا ہے نہ فرانسی میں انو انو سنگ میں آپ نا ٹیکس پی دو ہے سب سے ہٹ کر ہے اور آپ کو ٹیکس کے نام پہ جو پی ہوا وہ آپ ریٹنگ میں ڈائریکٹ لی آؤٹر کولم میں دکھا دو جتنا پی کیا مطلب 35 000 دوبارہ سن لو میں اس کا پورا اپلیکیشن آگلی کلاس میں بتاؤں کوئی بڑی بات نہیں ہے دو تین بات دھان رکھ رہی ہے کہ کون کون سی چیز ہم ریجار ہم نے کسی کو پی کیا تو ام نے ایڈ بے کر دیا پرویجن فو ٹیکس ہم نے کسی کو پی نہیں کیا اس سال جو پرویجن بنائے ہم نے منس کر دیا بولا کہ وہ اپریشن کا نہیں ہے کیا نا یہ دکھو منس کر دیا یہاں سے لیکن جو ایک لاکھا کلیم آپ کو ملا ہے پیسے تو آئے ہیں بچے ہم نے اس پیسے کو یہاں کا پیسہ نہیں مانا مطلب ہم نے آپ پیسے میں نہیں آیا ہم نے ہٹا دی آئیٹم کو آپ کو یہ دکھانا ہے یعنی کی جو آپ کا insurance claim آپ نے ریسی کیا ہے ریسی وہ کتنا جی ایک لاکھ آپ کو یہ دکھانا پڑے گا ون لیک کیونکہ پیسہ آیا ہے لیکن ڈیریکٹ آؤٹر کولم میں فورمیٹ کو سمجھا رہا ہوں آپ دیکھیں جو میں نے فورمیٹ لکھایا تھا کہ یہاں پہ بیفور ٹیکس اور بیفور ایکسٹر آؤٹری کا مطلب کہ اس میں ان دونوں کی امپیک کو ہٹا ہو لیکن اس کے اگنس کچھ پیمنٹ بات اس کو دکھانا پڑے گا ہمارا اس 3 کہتا بھی اس کو اس ایکٹیویٹی میں دکھاؤ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں اس طریقے اس دکھانا ہے اس کا امپیکٹ الگ سے پتا چلے تو اس میں ملا ہوا سے ہٹا دیا یہ منس کر دیا اور یہ پہ دکھا دیا کو ڈاؤ نہیں سر جیسے ہم نے اور کیا تھا اچھا اور آگے بڑھے انٹریس کا تو میں نے کرے دیا اور کیا بچا تو آپ کا یہ ہو گیا اب انٹریس کے دی پریسیشن ایڈ بگ کیجئے دی پریسیشن آپ کا کتنا جی 30,000 30,000 اور کیونکہ اس کا پیمنٹ نہیں با کوئی اکٹی بیٹی بنی جائے با با گی تو سب ٹھیک ہی نیچے آئی پہلے بتاو یہ مان کتنا بن گیا تو 14.85 پلس آپ کا 35,000 اور پلس آپ کا 30,000 یہ ہو گیا 15,005 and 50,000 اس کے باد ہمارے جو کرنٹ اس کرنٹ بڑھ ان کا جی یہ دیکھو ڈیٹرز ایک لاک سبڑھ کے ستر ہو گیا سلو ہو جاؤ مت مانو کی آپ تھکے ہو ڈیٹرز ایک لاک سبڑھ ایک ستر ہو گیا ڈیٹرز انکریج کر رہے تو ڈیٹرز کے بڑھنے کا مطلب کی اتنا کیش ہمارے پاس نہیں آیا سیل تو کیا تھا بھٹ پیسہ نہیں آیا منس کر دیں گے پیسہ آئے نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جی انکریج ان ڈیٹرز جتنے سے ڈیٹرز بڑھا کا مطلب ہے کہ اس سال جتنا پرچیج کیا تھا وہ سارا پیمنٹ نہیں ہوا کچھ پیسہ بھی رکھا ہوا ہے بعد میں پی کریں گے ابھی رکھا ہوا ہے پیسہ بڑھا ہوا ہے ایڈ کریں گے پیسہ ایڈ تو آپ کا یہاں پر جو انکریج ان کریٹرز ہیں کریٹرز کا بڑھنا یعنی کہ ہم نے پیمنٹ نہیں کیا پیسہ ہم پیسہ پڑھا ہو ہے ہم اس 25 کو بھی ایڈ کر دیں گے اور دیکھو نا آؤٹسنڈ رینٹ یہ نیل سے 20,000 ہو گیا یہاں دیکھنے کے بجائے یہاں جیادہ کلیٹی آئے گی ہم نے رینٹ پے کتنا کیا تھا کیا ہم نے ہے نا بچے لیکن پیمنٹ کیتنا کیا 80 20 ہمارے ہاتھ میں ہاتھ مطلب کیا کیا بڑھا ہوا ہے تو increase in current لائم تی جب بھی آپ کا ہوگا تو cash بڑھا ہوا ہے یعنی کہ ہم ایڈ کریں گے یعنی کی increase in outstanding expense rent outstanding rent کتنا amount 20,000 ٹھیک نا اب اس کو باہر کیجئے تو 15 50 minus آپ 70,000 اور plus آپ 45,000 تو یہ آ گیا 15 and 25,000 ٹھیک نا یہ ہو گیا اور کام پورا تو اس طریقے سے کام ہوگا سمجھے میری بات مجھے کیونکہ سمجھانا ہے میرے بچے میں اس کو دوسرے طریقے سب کو دکھاؤں کی پہلے کیا کرتے تھے ختم ہونے والا کلاس آپ غصہ نہیں کرنا ٹائم دے رہا ہوں تاکہ یہ کونسیپ گیر ہو جائے تاکہ آپ کے اچھے مارک سنکل کیا آپ پروفیشنل بچے بڑے بچے یہ دکھو پتہ اس کو جو اگر پریس پرسکرائب فورمیٹ نہ پرسکرائب پہلے ہم لکھتے پروفیٹ آپ مطلب رہا ہیے ایج پور بیلنس یہ غلط چیز لکھ رہا ہوں کتا لکھتے تھے 1435 اور یہ سب کچھ کچھ یہ ہی پہ کرتے تھے مطلب آپ نے ڈیویڈن پی کیا ڈیویڈن پی کتنا جی ٹوانٹی یٹھاوزن آپ کا جنرل ریجر میں جو پیسہ ٹرانسور کیا اس کو بھی یہی پی سب ہم یہ لکھا کرتے تھے بچ میں ہماری پیارے پریسر نے ہی سکھایا تھا بہت ہم بڑے ہو گئے پرویجن فور ٹیکس جو آپ کھ ہے وہ 50,000 اس کو بھی یہاں پہ لکھیں ایک ایکسٹر تریسٹ اور ڈیوینجر کتنا آپ کا 35,000 اور ڈیپریسیشن آپ کا کتنا 30,000 یہی تو کیا بس میں نے یہ کہہ دیا کہ جو چیز آپ پہلے کیش لو کے اندر میں کر تھے اس میں سے آپ کا ڈیویڈن یعنی کہ جو پروفیٹ کا اپروپریشن ہے ریجر میں ٹرانسور کرنا اور ایکسرا اوڈنری آپ یہاں پہ کرنے کے بجائے ورکی نوٹس میں اور ٹیکس کہاں گیا یہ ان کو یہاں فورمیٹ میں کرنے کے بجائے اس کو ورکی نوٹس میں کر لو تو یہ آپ کا ایک دو تین چار ہم نے یہاں پہ کر لیا یہاں لکھا پھر باقی جو بچ گے ایک این دو اس کو ہم نے کر کے کام پورا کیا ٹھیک ہے اب اس میں آجاؤ ڈیویڈن پیڈ ہم نے یہاں پہ نہیں مانا تو کہاں دکھائیں گے یہاں دکھائیں گے ریجر کوئی پیمنٹ ہی نہیں ہوا ٹیکس کا پیمنٹ ہوا ہے کتنا 35,000 وہ تو پیسہ گیا کہاں جائے گا تو ہمارا فورمیٹ کہتا ہے کہ اسی میں آپ لکھ دو ٹیکس پیٹ دیکھنا میں جو سٹارڈن فورمیٹ دیا میں لکھا ٹیکس پیٹ آپ کا یہاں پہ جائے گا ہم نے کہا کہ آپ کا insurans claim recebe ہم نے اس کے اندر نہیں مانا میں اس کو ملنب کہ یہاں نہیں مانا مانا چلا گیا تو جو جیسی اکٹیویٹ میں دکھاؤں گا یہی بات نکل کے آئی آج میرے بچے ہم نے اس چیپٹر کا پروپر کونسپٹ آپ کے سا ڈسکس کیا یہ چیپٹر کیا ہے کیسے بنا ہے فورمیٹ کیسے کام کرے گا کس طریقے جلے گا اور اس کا مطابق کیسے کلاس کو آگے بڑھائیں گے بلیب کیجئے چیپٹر میں بہت مجھ آنے والا ہے بشرت کی اس کلاس کا پروپر ریویزن کر لیں گے چلیے ابھی بک کے کوئی کوشن کو ٹیچ نہی کرنا ہے آگلی کلاس کلاس کریں گے آپ سارے پیارے بچوں کو بائی بے ٹاٹا بائی بے ٹاٹا بائی بے ٹاٹا تینکیو بچوں تینکیو تینکیو جی اور وہ آنکھ سے نہیں مارنا میں نے ایسی مجھا کیا تھا بائی بے